بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک تفہہ پھر اس نے موقع دیا ہے کہ ہم لوگ نولیج جو ہے وہ آپس میں شیئر کر سکیں اس سے پہلے کہ میں فارمال ڈسکشن میں جاؤں کچھ کچھ فیو پوائنٹس جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ اس منسٹی کے بارے میں شیئر کرنا چاہوں گا اٹھارہ میں بھی آئی تھی منسٹی آپ کو پتا ہے اب انیس کی ہے آرڈٹ پالیسی کی طرح یہ بھی آپ کو پتا ہے پچھرے سال پہ اپلی کیمل ہوتی ہے تو لکھا تو انیس ہوا ہے لیکن اپلی کیمل وہ تیس سے اٹھارہ پتاک ہو رہی تو اگزیکٹلی آرڈٹ پالیسی بھی اسی طرح ہی ہوتی ہے جب اٹھارہ کی آئی ہوئی ہے تو وہ ستارہ پہ اپلی کیمل اس کی وجہ ہے نا کیونکہ ابھی انیس تو فائل ہی نہیں ہوا اب گر انیس کو بھی منسٹی دے دیں گے تو پھر ریٹرن کون فائل کرے گا سارے منسٹی ویل کر کے گھر چلے جائے سو اٹھارہ میں بھی نوٹ سو سمپل نمبر ون نمبر ٹو پندرہ مئے کو آپ کے پاس آ رہی ہے آپ کو پتا ہے پریزیڈنچل آرڈینس کے ثروہ ہے نموے دن کے اندر آپ کو پتا ہے جیسے بجنگی پروول آئے گی تو اس کی بھی ساتھ ہی اپروول بھی ہو جائے گی دو بات ہیں نمبر ٹھری منسٹی کی ضرورت کیا ہے جو کہ پہلے ہی پیچ پہ انہوں نے سٹیٹ کیا کہ وہ لوگ اب اتنا ابھی ہم ویل سیٹلڈ آپ کا پاکستان تو ہوا نہیں کہ تمام لوگوں کی کمپنائنس لوگ کرتے ہو چاہے وہ مزورلی ٹیکسیز ہو ایسٹس کی ڈیکلیریشن ہو انکم کی ہو وٹیون چاہے وہ ویل سٹیٹمنٹ ہے یا بیل سیٹ ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ڈیلیبریٹلی یا نون ڈیلیبریٹلی اس وقت نہ تو میں ان کا ساتھ دوں گا نہ آپ کا ساتھ دوں گا جو ہے وہی آپ کے سامنے آئے گا وہ جانبورج کے ہوا یا نہ چاہتے ہوئے کچھ رہ گیا کچھ انڈر سٹیٹ ہو گیا کچھ نہیں جا سکا تو ایک سو اینڈر اپرچنوٹی وائیڈ دس پریزیڈنشل آرڈیننس دیا جا رہا ہے کیونکہ ایمرجنسی کے کیس میں پریزیڈنشل آرڈیننسی اب میں اب اسمبلی سے اکرکوورل لے رہے بیٹھ جاؤں تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جائے گا ہو ہو نہ ہو وہ بات کی بات ہے تو ان کیس اپرچنسی یا نیڈ آف دی کارڈرین کی کیس میں پریزیڈنشل آرڈیننس آپ کو پتا ہے آ جاتا ہے جب اسمبلی سیسن میں نہ ہو بارال اکرورل سوک اس کی بارال بارال میں لے نہیں پڑے گی کس کے لیے ہے تمام لوگوں کے لیے ہے اس پوری امناسٹی میں جو میں دیکھ رہا ہوں from neck to the bottom اس میں سب سے جو important چیز ہے وہ یہ exclusions اس میں کن لوگوں کو یہ نہیں ملے گا یہ نہ نہ کہ میں سارا کچھ پورا کر کے اندر جاؤ تو پتہ لگے جلاب آپ تو entitled نہیں نہیں ہیں آپ اندر کیسے آگئے تو exclusions اور inclusion سب سے important کس کو یہ امنیسٹی ملے گی اور کس کو یہ امنیسٹی نہیں ملے گی یہ سب سے key point ہے اس کے اندر باقی formalities ہیں rate of tax کیا ہوگا value of asset کیا سے نکلے گا کیا ہوگا procedure کیا ہوگا state bank foreign assets کے بارے میں کیا بتائے گا اچھا بڑی interestingly last جو اب نے session کیا تھا جو draft امنیسٹی تھی اس کے اندر word تھا اس میں تین چیزیں تھیں undisclosed assets undisclosed income and undisclosed sales بڑی خوبصورتی سے undisclosed income اندر سے جائب ہو گیا ہے اور اس کی جگہ پہ آ گیا ہے undisclosed expenditure وہ replace ہو گیا ہے تو آج جو تین چیزیں اس میں وائٹ ہو رہی ہیں وہ undisclosed sales undisclosed assets assets چاہے within پاکستان یا outside پاکستان weather personal weather business balance sheet well statement covered movable immovable covered لیکن پھر وہی بات کہ کن چیز کن لوگوں کو کن cases کو کن situations کو یہ نہیں ملے گا میں پھر یہی کہہ رہا ہوں اب کیشن انڈگا کو پتا ہے شروع سے بڑا ایک لڑائی پڑی رہی جو کہ سپریم کورٹ تک بھی گیا اب امونٹس میں تو پڑھنا نہیں چاہ رہا ہوں کتنی امونٹ تھی یا کتنا اس نے ٹیشز زمان کروایا تو پرپس یہ ہے کہ جو چیز undisclosed تھی ان تینوں میں سے کسی ایک میں بھی فال کر گیا یا دونوں میں یا تینوں میں جو جس میں آپ کیٹیگری میں جائیں گے اس کے مطابق آپ آپ اس کو اس میں کبر کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے میرے کچھ ایسر و各 الہر ہے گیا ہو سکتا ہے میری کچھ سیلز ہر مواری ہے گیا ہو سکتا ہے میرے کچھ ایکسپینڈیچر undisclosed رہ گئے ہوں تو تینوں case میں ہو سکتا آپ تینوں چیزیں declare کر رہے ہو اس que آپ ایک کر رہے ہو سکتا دو کر رہے So it will vary jak From case to case اس میں ہم کیا ڈیکلیئر کریں گے ڈیٹ میں نے آپ کو بتا دی پندرہ میں دو ہزار انیس اب نیکس پیسن یہ ہے میں کب تک اس کی ڈیکلیریشن کر سکتا ہوں دو چیزیں انہوں نے بڑی خوبصورتی سے الگ لگ کی ہے میں ڈرافٹ باب شیئر نہیں کرنا چاہ رہا چونکہ جو آج قانونیں ہم اس کی بات کر لیتے پیچھے تو پتہ نہیں کتنے قانون بنے ہوں گے کیا کچھ ہوا ہوگا تو it will be better it will be much more informative and useful کہ ہم آج کی بات کریں آج کیا ہے so آپ ڈیکلیریشن تیس جون دو ہزار انیس تک کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں deadline فلارس کے اندر ہے unless rules یا otherwise کوئی date extend نہ ہو جائے بعد میں ابھی تک آج کی date میں آج تک کے مطابق اس scheme کے مطابق تیس جون دو ہزار جو انیس ہے that is the deadline for the declaration declaration not for the payment payment کے لیے انہوں نے آپ کو payment کے لیے ویسے انہوں نے deadline تیس جون ہی دیئے آپ کو لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر آپ payment delay کر کے کرنا چاہتے ہیں تو آپ 10% ہر quarter میں اضافے کے ساتھ without the number of days اس میں number of days نہیں ہے جی یہ میں بتاتا چلوں آپ کو میں نے اگر first july 2019 کو payment کرنی ہے declaration کی option نہیں ہے تیس جون کے بعد یہ میں بتاتا چلوں declaration date الگ ہے payment date الگ ہے ان دونوں کو mix نہیں کرنا آپ نے کچھ جگہوں پہ میں پڑھ رہا تھا لوگ کیا کر رہے تھے کہ پہلے آپ ایسے کر لیں اور بعد میں declaration کر گیا آپ ایسے کر لیں بعد میں declaration ہے ہی نہیں declaration صرف تیس جون انیس تا کا ہے تو میرا پہلا objection یہ ہے یہ time boy short دے رہے ہیں آپ declaration کا اس کو extend ہونا چاہیے specifically foreign assets میں جو میں نے repatriate کر رہے ہیں اس کا میں کیا کروں گا وہ state bank نے ابھی تو آپ کو پتا اس کا define بھی کرنا ہے کہ باہر والے assets کو declare کیسے کرنا ہے tax کیسے پیو کرنا پہلے آپ کو پتا بڑی problem رہی ہے لیکن payment کے معاملے میں انہوں نے آپ کو چار quarter الگ کر دی تیس جون کے بعد تیس سپتمبر تک دس پرسنٹ آپ default surcharge کے ساتھ پیو کر لیں گے اگر آپ تیس سپتمبر تک نہیں کر پاتے ایک دن بھی delay ہوا دس پرسنٹ اوپر آ جائے گا یعنی میں اگر تیس جون کی جگہ first july کو payment کرنا چاہتا payment میں کہہ رہا ہوں پھر دس پرسنٹ اور اگر میں کہتا ہوں نہیں دی مجھے تھوڑا سا time اور چاہیے میرے circle میں پیسے نہیں ہے میں نے range کرنا ہے تو آپ پھر اکتیس دسمبر تک بیس پرسنٹ ہو جائے گا اور پھر آگے آپ اکتیس مارچ تک تیس پرسنٹ ہو جائے گا اور تیس جون دو ہزار بیس تک یہ چالیس پرسنٹ پہ چلا جائے گا جتنی amount آپ کی tax کی بنتی ہے اس میں دس دس پرسنٹ add کرتے کرتے یعنی میرے پاس payment کی last date تیس جون دو ہزار بیس ہے declaration کی last date تیس جون دو ہزار انیس اور payment payment تو payment کو خالی میں کیا کروں گا اگر میں declaration نہیں کرتا دو باتیں کیسی نینٹ کا جی بڑا سور پڑھا رہا کیسی نینٹ کا انہوں نے اب limitation یہ لگائی ہے آپ کا کیسی نینٹ پاکستان میں آپ کا foreign currency پاکستان میں آپ کا foreign currency جو repatriate اپنے پاکستان میں کرنا ہے یا نہیں repatriate کرنا ہے یہ چاروں کیسیز میں پیسہ آپ کے respective bank account میں جمع ہوگا declaration سے پہلے آپ جمع کریں گے یعنی اگر میں دس کروڑ ٹین ملین کیسی نینٹ دینا چاہ رہا ہوں تو میں اپنے account میں ٹین ملین کو جمع کریں گا اور یہ تیس جون دو ہزار انیس تھا یہ پیسہ چاہے پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر یہ میرے account میں جمع رہے گا اس کے بعد میں نکال سکتا اگر آپ نے اس سے پہلے نکالنے کی کوشش کی تو آپ اس scheme سے out ہو جائیں گے اور اچھا اب یہ بھی بڑا اچھا point ہے کہ وہ لوگ جو اس میں نہیں آتے fall نہیں کرتے یا اس میں سے نکل جاتے ہیں میزیوم کرنے تو نکل گئے تو میں کہتے ہو اچھا بھائی نہیں کیا میں نے کیا کروگے تم میرے خلاب بتاؤ what you will do repercussions کیا ہوگے after effects کیا ہوگے تو آپ کی property confiscate ہوئے گی پہلی بات تو یہ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں جناب میں نے تین کروڑ ملے دیا تھا اس پہ میں منیسٹی میں declare کر چکا ہوں میں نے ایک کروڑ اور ڈالنا ہے تو اب کیا ہوگا اگر میں under value کر چکا ہوں اس کو میں cover کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو پھر جتنی تینوں چیزیں آپ نوڈ کریں چاہے وہ sale ہے undisclosed یا expenditure ہے یا آپ کے assets ہیں یہ تینوں ہی 111 section میں fall کرتے ہیں تو چیزہ اٹھا کے 111 میں ڈالے گا اور اس میں tax نہیں لگائے گا جو آپ نے R&D declared کی ہوگی اس میں add کر کے tax لگائے گا so reproduction اس کا بہت زیادہ ہے اچھا ایک اور بات یہ تو ہو گیا اب باہر نکل گئے فرض کریں میں کچھ چیز compliance نہیں کر پاتا میں tax پورا نہیں جمع کر پاتا یا declaration میں وقت پہ نہیں کرتا پلس اگر میں کر دیتا ہوں میں tax بھی دے دیتا ہوں میں declarations بھی کر دیتا ہوں لیکن میں misrepresentation میں fall کر جاتا ہوں میری property تھی چار کروڑ بے گی ایک عزیوم کر رہا میں نے valuation FBR کے rate کے مطابق جو انہوں نے کہا 150% بڑا آگے آپ کریں میں نہیں کرتا میں 140% یا کم کر کے یا اس کے کسی چیز کو cope up نہیں کر پاتا تو misrepresentation میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ misrepresentation کریں گے یا اگر آپ نے suppression of facts کیا اور یہ بعد میں establish ہو گیا کہ آپ نے facts کو suppress کیا ہے تو آپ کو وہ اس میں سے نکال دیں گے اور آپ کی declaration void ہو جائے گا اور void ہونے کا effect کیا ہوگا وہ آپ کو میں پہلے بتا چکا اب obviously سب سے پہلا point یہ ہونا چاہیے یہ کس کو ملے گا اور کس کو نہیں ملے گا اس سے شروع کرتے ہیں and step by step کرتے کرتے سارے point صاحب کے ساتھ میں share کرتا ہوں کوشش میں نے کی newspaper ادھر ادھر اپنا knowledge جو جو میں کر سکتا تھا scheme whatever پچھلی اگلی سب کچھ کر کے اس کو ایک جگہ پہ لائے جائے آپ کے ساتھ share کیا جائے لیکن پھر بھی at the end of the day کوئی نہ کوئی نئی چیز آپ لوگوں نے پھر بھی نکال لے رہی ہے کیسے پتا ہے کیونکہ knowledge کبھی بھی پورا نہیں ہوتا ہے دکھائیں جی ذرا پہلی sheet آگی اب میں نے پھر اس چیز کو پہلے میں لے کے آیا جو میں سمجھتا ہوں کہ بھائی میرے لیے بہت ضروری ہوگا کہ کونسی چیزیں کونسی اس میں exclusion ہیں کونسی inclusion ہیں اب پہلے exclusion جیسے میں نے کہا گیارہ section ہے جی اس کے اندر گیارہ number section ہے اس ordinance کا جس میں انہوں نے exclusion دی ہوئی ہے کہ ان لوگوں کو یہ scheme کا benefit نہیں دیا جائے گا دکھاؤ جی ذرا گیارہ گیارہ section میں جاؤ نا آگے چلتے جاؤ لوگ گیا ہوگا فائل بڑی ہے میں نے sequence وہی رکھا ہے جو اس کے اندر ہے میں نے اس کو زیادہ لیکن اپنے طریقے سے اس کو میں نے mold کر لیا یہ جی گیا رہا ہے سات cases ہیں فیلال جن میں اچھا important چیز کیا ہے certain persons assets and proceedings جن کو یہ benefit نہیں ملے گا اب اس میں بندے بھی ہو سکتے ہیں persons جو definition ہے case بھی ہو سکتا ہے اور assets بھی ہو سکتے ہیں holder of public office اس کی definition انہوں نے refer کر دیا وہی definition جو پچھلی امنیسٹی scheme میں آئی تھی اب اس میں ساری چیزیں ٹھیک ہیں لیکن اس میں دو points ہیں جو میں آپ سے ابھی بعد میں شیئر کرتا جس میں ہم نے تھوڑے سی آپ سے discussion بھی کر دیا public company انہوں نے word use کیا public company اسی definition ہم نے اس کے در ڈال دیا اور public company کی وہ definition جو income tax ordinance میں two section کا clause 47 ہے جس میں given ہے اس میں listed company اس میں اچھا اب یہ بڑا important point ہوگا کیا یہ صرف public company public company means not only the listed company یہ private بھی ہو سکتی ہے یہ unlisted بھی ہو سکتی ہے اگر وہ company جو public company کی definition میں آگئی اس کو یہ benefit نہیں ملے گا اس کی definition میں آپ کو دکھا دیتا ہے اگر آپ نے criminal proceeding سے پیسہ جنرلیٹ کیا ہے ایک بندہ smuggling کرتا ہے اس سے asset create کر لیتا ہے اس کو یہ یا رشوتستانی میں آ جاتا ہے بریوری میں آ جاتا ہے under the table amount ہے اگر یہ prove ہو جائے بات میں کہ بھائی تم نے تو یہ کام ہی غلط کیا یہ پیسہ تمہارے پاس کہاں سے آ رہا ہے یہ تو میں پتہ لگا ہے تم نے تو ساری smuggling کی ہوئی ہے یا رشوت میں تم پگڑے گئے اور یہ پیسہ سارا وہی والا تھا اس کو یہ benefit اس میں available نہیں ہے gold and precious stone اس میں میں آپ سے decision کر لیتا ہوں bearer price bonds bearer security تمام bearer security جو ہیں number one اور end pay proceeding pending in any court of law court of law high court and supreme court ہے اچھا اب اس میں bearer کا کیا concept ہے دیکھیں purpose کیا ہے پر پر یہ ہے اگر آپ نے واقع ہی اپنے کوئی assets کو deliberately یا non deliberately disclose نہیں کیا آپ کا ہے وہ asset asset میرا ہے میرے پاس prove ہے وہ میرا asset بیلر جو جتنے بھی آپ کے assets ہیں وہ جو نے اس بیلر وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں اس کا ہے اگر price bond میرے پاس ہے میرا نام ہی اوپر لکھا ہوا بھئی میرے پاس ہے میں چاہے اس سے پکڑوں اس سے پکڑوں وہ میرا ہے ٹھیک ہے گاڑی میں ایک پکڑ لیتا ہوں ایک بات کر رہا ہے لیکن ایک سائز کے اس کا title آپ کے پاس ہونا ضروری ہوگا وہ آپ کا asset ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس prove ہے وہ آپ کا asset ہے آپ کے نام پہ ہے اور آپ اس کو prove کر دیتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے otherwise price bond کتن اس میں share دیکھیں اب share آپ کہیں گے یار share کیسے اس میں سے نکھا گیا یہ وہ والے shares ہیں جو آپ کے نام پہ نہیں ہیں وہ جس کے پاس ہیں اس کے ہے جب تک company کے record میں یا title کا defend آپ properly نہیں کریں گے وہ آپ کا asset نہیں ہے سو اگر ایسی طرح cash in hand ہے cash in hand میں انہوں نے clearance manager شروع میں آپ کو دی چاہے cash in hand ہے چاہے foreign currency ہے پاکستان میں چاہے آپ کے ملک کے باہر آپ نے repatriate کرنا یا نہیں کرنا یہ چاروں cases میں cash in hand اب آپ directly اس امنیسٹی میں declare نہیں کر سکتے وہ آپ کو bank میں جمع کروانا ہے declaration سے پہلے اور تیس جون دوہزار انیس تک وہ foreign currency چاہے inside پاکستان ہے یا outside پاکستان ہے وہ اس account میں ہونا چاہیے جو آپ کا account ہوگا اب یہ نہ ہو کسی اور account میں جمع کرنا ہے آپ کے account میں inside پاکستان اور outside پاکستان وہ جمع ہونا لازمی ہے it means کہ اس نے مجھے directly cash in and declare کرنے کی power ختم کر دی وہ اس کے اندر نہیں ہے تو لوگ کیا کریں گے پیسے پکڑ کے جمع کر آ دینے ڈیڑھ بھی نیکا لوگ لے لیں گے یا پچیس جون کو جا کے پکڑ کے تو فجلہی کو پیسہ باہر نکال لیں گے where there is a will there is a will جس نے چوری کرنی ہے اس نے پھر بھی کر لینی ہے برحال انہوں نے کوشش کی they have tried their best کہ یہ کسی طرح پیسہ ہے جناب ایسے بھی تو نہیں نا کوئی کسی کو دیتا اس کو بھی دیکھنا پڑے گا لوگ پیسہ لے کے مگرمی تو جاتے ہیں بھئی میرا ہے تمہیں کیا میں نے تو کوئی نہیں آپ سکتے ہیں سو وہ وہ ایک اپنی جگہ پہ ہے برحال ڈیریکلی کیسی رینڈ اس کے اندر یا بیلر کوئی بھی چاہے وہ پرائیز گولڈ ہے شیئرز ہے سرٹیفکیٹس ہیں آپ اس کے اندر ڈیکلیئر نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ ٹرو اونر نہیں اس کے ہوں اچھا یہ ایک ایک اور another important point ہے اس میں ایک طرف تو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی pending proceeding جو ہوگی ہائی کوٹ یا سپریم کوٹ میں وہ یہ نہیں لے سکتے لیکن ایک exception بھی انہوں نے اس کے اندر دی ہوئی ہے اب اس میں میں نے تھوڑا سا ہومورگ اور بھی کیا کہ یہ جو pending ہے اس کا مطلب کیا ہے اس میں میں آپ کو ہائی کوٹ کی اور tribunal کی judgment دوں گا اس کے اندر یہ held ہوا ہوا ہے کہ جب تک پرسیڈنگ فائنلی کلوز نہیں ہو جاتی تب تک آپ اس کو pending ہی consider کریں گے اگر میرا right of appeal right of reference ابھی میرے پاس ہے ابھی میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں چل رہا ہے یا میں چلاوں گا اس کو تب تک تو وہ pending ہوگا لیکن اگر ایک رفا آرڈر فائنلیٹی اگٹین کر گیا تو اس کو یہ فسلیٹی اویلیبل نہیں ہوگی نمبر ایک پینڈنگ ہونے کے لیے ضروری ہے obviously یا تو میں یا تو میرے ڈیز فسٹ اپیل ہے 30 ڈیز کے اندر آپ پہلی اپیل کرتے ہیں یا تو تیز دین ابھی باقی ہو میرے پاس یا میری اپیل وہاں پہ فائلڈ ہو گئی ہو اور ابھی اس کا ڈیسیجن ہونا باقی ہو دونوں چیزیں لیکن اگر میں رائٹ آف اپیل لوس کر دیتا ہوں 30 ڈیز گزر چکے ہیں تو آرڈر فائنلیٹی اپٹین کر گیا ہے کیونکہ آپ نے اس کے گینس کچھ بھی نہیں کیا اور رائٹ اب آپ کے پاس اور کوئی ہے نہیں unless point of law کوئی آپ کا اس کے اندر نہیں آ جاتا اچھا آپ واپس آجو پیچھے جو exclusion تھے یہاں پہ تھے اگر آپ دوسرا پوائن اگر آپ declaration within time نہیں کرتے جو میں نے آپ کو دیا تیس جون دو ہزار اندیس اور تیس جون دو ہزار بیس سے پہلے payment اگر یہ دونوں چیزیں آپ پوری کریں گے کوئی ایک اب میں نے اگر فرض کرے declaration کر دی ہے لیکن میں payment جو ہے تیس جون دو ہزار بیس کے بعد جا کے کر رہا ہوں آپ exclude ہو جائے گے اس میں سے آپ کو نہیں ملے گا یہ اب دونوں چیزیں fulfill کرنا ضروری ہے ایک تو میں declaration تیس جون دو ہزار اندیس سے پہلے کروں اور payment کے لیے چاہے میں تیس جون دو ہزار اندیس سے پہلے کر دوں یا بعد میں جو deadline ہے وہ تیس جون دو ہزار بیس آجی اس کے بعد نہیں ہے time فلال نہیں ہے اس کے اندر non payment میں نے آپ کو پہلے بتا دیا miss representation اگر کی اس کا specific section پچھلی منسٹری کی طرح اس میں available ہے تاکہ اکثر لوگ کہتے ہیں تھی انہوں نے تو کچھ بھی نہیں پوچھنا وقت جو مردی آپ declare کر دے تو پھر یہ section کیوں ہے بھائی miss representation کا section کیوں ڈالا گیا کہ اگر کوئی بندہ دیکھیں ایک بندہ کہتا جی میں نے property declare کر دی بھٹھ ٹھیک ہے ختم ہو گئی باہ ختم نہیں ہو گئی آپ کے end پہ ختم ہوئی ہے اس نے پہلے آپ سے register کی copy مانگ رہی ہے اچھا جی آپ نے declaration کی ذرا registry کی copy لے کر آئے agreement to sell لے کر آئے اور جو آپ نے payment کیا ذرا دکھائے آپ نے کیا کیا اچھا کتنے کی خریدی آپ نے آپ نے value policy اس scheme کے مطابق لگائی آپ نے اچھا ہی لگائے تو کتنا جو ٹیکس بنتا تھا ڈیڑھ پرسن تھا دیا آپ نے اچھا کب دیا آپ نے تیزوں انیس سے پہلے دیا تو ٹھیک ہے ڈیڑھ پرسنٹ ہے بعد میں دے گئے اچھا ایک اور بڑا interesting point ہے جو میں دیکھ رہا تھا یہ جو ایمول property کا ریٹ ڈیڑھ پرسنٹ ہے نہیں یہ ڈیڑھ نہیں ہے یہ 2.25 پرسنٹ آئے گا کیسے جب میری property ہے ایک کروڑ بے گی یہ ایک کروڑ کا 1.5 پرسنٹ نہیں ہے اس کی اوپر 50 پرسنٹ مجھے ایڈ کرنا ہے ایڈ کے اوپر وہ جب میں 50 پرسنٹ ایڈ کروں گا تو ڈیڑھ سو کا جب آپ ڈیڑھ پرسنٹ لیں گے تو وہ 2.25 پرسنٹ آئے گا تو یہ تھوڑا سا اس کو بھی اس طرح بھی دیکھنا بڑھتا ہے کہ at the end of the day میری pocket میں سے کیا جائے گا واقعی cash in a loan foreign currency میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو اس کے account میں جمع کرنا پڑے گا ایک point اور اس کو کر کے تو پھر میں دوسری site میں چلے جاؤں گا اچھا point یہ آ لیا میرا bank balance ہے دس لاکھ رکے جیسے اس نے کہا آپ balance آپ declare کریں one thing is very much clear کہ میں 30.18 کے بعد نہیں آ سکتا اس سے پہلے یہ جو ہے even کہ time bardہ وہ بھی وہ cover کر گی اگر آپ کو پتا ہوگا اگر آپ نے وقت میں return file کی ہے تو 30 سے 12 آپ کا time bardہ ہو چکا اب جب یہ 30 جن 2019 close ہونا ہے تو 2013 آپ کا time bardہ ہو جائے گا تو اگر میرے assets یا جو چیزیں جو اس میں آپ نے declare کرنی ہیں اگر وہ time bard والے period میں بھی ہیں وہ بھی آپ اس میں cover کر سکتے ہیں لیکن وہاں میری میری جو ریکویسٹ ہوگی پہلے یہ چیک کر لے کہ کیا میرے پاس کوئی اگر period کے اندر میں کوئی چیز revise کر سکتا ہوں تو revise کر کے چیز incorporate ہو سکتی ہے کے نہیں اگر میں revise کر کے کر سکتا ہوں تو مجھے منسٹری نہیں avail کرنی چاہیے لیکن اگر وہ نہیں ہو سکتا دیکھیں نا legal طریقے سے کہ جان چھوڑتی ہے تو میں منسٹری میں کیوں جاؤں گا تو پہلے revise اللہ بھی دیکھ لے اگر وہ نہیں ہو سکتا تو پھر ہم obviously اس کو cover کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ کل کو یہ نہ نہ ہو کوئی ایسٹ آپ بیچے ہیں تو ہوگے گا پھر آپ نے تو declare نہیں کیا بیچا کیسے آپ نے اس کو cover کرنا ضروری ہوگا اچھا جناب inclusion دیکھیں inclusion تو بڑا clear ہے اگر آپ exclusions کو نکال دیتے ہیں اچھا اس میں جو word ہے وہ ہے person اب person میں نہ تو اس نے یہ کہا ہوا ہے کہ یہ resident ہونا چاہیے یا citizenship کیا ہونی چاہیے یعنی یہ دونوں کو ہی available ہے چاہے وہ resident ہے یا non resident ہے اچھا اب اس میں ایک exclusion specific ہے pending cases کی وہ میں آپ سے بعد میں شیئر کرتا ہوں next page پہ آو جی ریپ کرچن والا یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اس میں بنامی law جو ہے اگر آپ کا کوئی ایسٹ وہ پکڑ لیتے ہیں اسے منسٹری کے expiry date کے بعد اور آپ نے وہ نہیں disclose کیا تو وہ confiscate ہو جائے گا پہلی بات ہوئی ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں پچھلی منسٹری میں تین کروڑ میں declare کر چکا ہوں لیکن اس میں ایک کروڑ کم تھا وہ میں اب cover کرنا چاہتا ہوں تو تب کیا وہ پورا ایسٹر لے کے جائیں گے مجھ سے میں نے تو انڈرسٹیٹ کیا نا تو پھر to that accent obviously آپ کو ٹیکسی جو ہیں وہ پے کرنے پڑ جائیں گے وہ ایک سو گیارہ سیکشن ان کے پاس available ہے پورا ایسٹر تو وہ نہیں ریکھے جائیں گے کیونکہ تین کروڑ آپ cover کر چکے ہیں باقی کا ایک کروڑ میں آپ ٹیکس پے کر دیں وہ آپ کو covering جس میں مل جائے گی آلدوں کا تھوڑا سا dispute ہے وہ scheme یہ کہتی ہے کہ اگر کسی نے مرسٹری representation کی تو وہ out ہو جائے گا اچھا یہ scheme ہم جب پچھلے بات سب بھی تھے جب ہم نے discussion کی تھی یہ بھی point آیا تھا کہ جو بندہ اس میں جھوٹ بول کے آیا ہے وہ اب سچ بول کے اس کو cover کر سکتا ہے میری چار کروڑ کی property میں نے declare کرنی تھی میں نے تین کروڑ declare کر دیا ایک کروڑ میں نے declare ہی نہیں کیا اب میں difference جو ہوگا اچھا بڑی interesting چیز ہے جو آپ سے share کرتا چلو یہ اس بینامی transaction یا وہ امنیسٹی میں یا return میں اگر کوئی چیز یا belt میں آپ تم declare کر چکے ہیں آپ difference کو cover کر سکتے ہیں number one اور اس میں specifically انہوں نے لکھ دیا ہے کہ آپ سے یہ question ہی کیا جائے گا کہ اس scheme میں آپ misrepresentation کر کے آئے تھے actually تو misrepresentation ہو گئی ہے جب آپ نے difference disclose کیا ہے تو آپ آگئے ہیں تو اس میں یہ بھی facility انہوں نے دی ہے کہ اگر میں return میں امنیسٹی میں یا wealth statement میں کوئی چیز under declared یا undisclose کر کے آیا ہوں اس کو بھی وہ coverage اس میں دے رہے ہیں next دیکھیں جی یہ تو advisory ہو گیا میرا ان کے ساتھ share یہ جی پہلا اب section اس کے نہ وہ chart دکھاؤ جس میں پورا بنا ہو یہ یہ 17 sections ہے جی اس کے ایک شیڈول ہے جس میں rate of tax ہے اور جو سنیفورڈ سر charge ہے دو rates اس کے اندر given اور تیسرا جو end پہ میں آپ سے share کروں گا وہ اس کے points related to overall discussion اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے کچھ سوال کریں میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں share کر لوں گا اس کے بعد ہو سکتا آپ کے question اس کے اندر ہی کچھ نکل جائے باقی جو رہ جائیں گے وہ انشاءاللہ تعالی شیرنگ آپس میں کر لے گا اچھا جی پہلا جیسے اندرم ٹیکس لوگ یا سیل ٹیکس شروع ہوتا ہے نام کیا جی ایسر ڈیکلریشن آرڈینس دوزار انیس جو کہ ایپلی کیبل اٹھارہ پہ کافی فون مجھے آجی جی انیس کو مل سکتا ہے تو پھر return کون فائل کرے گا تو میں تو پھر چار پرسنٹ یا ڈیرھ پرسنٹ دے کے اس کو cover کر کے بیچ میں سے نکل جاؤں گا ایسے نہیں ہے انیس کے لئے یہ ویلیبل نہیں ہے یہ صرف تیس جون اٹھارہ تک کے جو ایسرس انڈسکلوز یا ایکسپینڈیچر انڈسکلوز یا سیلز انڈسکلوز صرف اس کو ویلیبل ہے اب کرتے کرتے میں نے بھی question یہ کر رہا تھا اس میں services اور contract نہیں covered ہے صرف سیل گیبل ہے ہاں نہیں وہ وہ بھی وہ اب اپنی جگہ پہ وہ تو جب آئے گا تب دیکھیں گے ابھی فیلال اس کے اندر contracts اور جو services ہیں کیونکہ وہ صوبوں کے پاس ہے وہ فیلال اس کے اندر covered نہیں ہے ایکسٹنٹ پورا پاکستان ہے جی اور commencement advance یعنی پندرہ جولائی دو پندرہ میں دوہزار انڈس آگے چلیں جی دیفینیشن جی اس کے اندر آگے دیکھنا کتنی ہے سات ہے آٹھ ہے تین یہ ہے پیچھے آؤ آٹھ total definitions ہیں assets draft کی طرح domestic اور foreign assets بورڈ federal board of revenue court of law بات ہوگی high court اور supreme court declarant جو اس میں میں نے world use کیا person other than exclusion کے holder of public office اس میں جو دوزار اٹھارہ میں جو definition دی گئی ہے منسٹری میں وہ والی اب اس کی اندر صرف دو points میں نے شیئر کرنے ہیں باقی تو آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں اس میں ایک ورڈ ہے شروع جب ہوتا ہے می نے person who is or has been during the ten preceding years دیکھیں اب اس سکیم میں لکھا ہوا ہے ten preceding tax year تو شروع آج سے ہونا ہے یا وہاں سے ہونا ہے یہ ایک point اس کے اندر آئے گا کیونکہ اس نے اپنی definition نہیں زفا دی draft میں تھی اب نہیں دی اب اس نے refer کر دیا کس کو اٹھارہ کو اور اٹھارہ میں لکھا ہوا ہے پچھلے دس سال میں تو پچھلے دس سال کب سے شروع ہوں گے اس والے سے یا اس والے سے یہ point بھی آپ لوگوں سے میں کچھ آپ ماشاءاللہ legal fraternity بیٹھی ہوئی ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ ابھی رول جس کے آنے آپ کو بتا ہے اس میں کچھ اور بھی ڈیٹیل اس کے اندر آئے گی جیسے سٹینڈ بین کے ابھی ابھی رولز وغیرہ آنے ہیں کہ کیسے assets import کرنے ہیں یہاں لے کر آنے ہیں repatriate کرنے ہیں اور کیسے convert کرنا ہے کس لیٹ سے کرنا ہے آپ کو پتہ پیچھے کافی لڑائی پڑی رہی ہے ان کے اوپر کہ جی declaration تو ہو گئی ہے payment late ہوئی ہے کسی کی payment ہوگی ہے declaration late ہو رہی ہے تو آپ کو پتہ وہ کافی لڑائی اس کے اندر رہی ہے دوسرا point دکھاؤ جی نیچے اب سارے پہلے define وہ کر رہا ہے جو اس میں آتے ہیں ایک دم سے وہ آ گیا جو اس میں نہیں آتا اب یہ ایک special چیز تھی provided a member جو actively engaged نہیں ہے business کے day to day affairs میں banks financial institution جس کو federal یا provincial government رن کرے یا support کرے تو وہ public holding office کے اندر نہیں آ رہا پڑایا یہ جا رہا ہے کہ کون کون آئیں گے اور ایک دم سے وہ بتا دیا کہ جی یہ والا اس کے اندر شامل نہیں ہوگا تو یہ ایک دم سے اس میں کونسی class ہوگی اس کو بھی درہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا پڑے گا یہ فیلا دو point اچھا definition ایک اور دکھا دو نیچے اس میں انہوں نے کہا ہوا ہے public holding office میں تین چیزیں انہوں نے بتائی یا تو آپ ابنیسٹی والے جو پیچھے تھی اس کے اندر public holding office اس میں یا بے نامدار آپ اس میں آ جائیں یا اس کے dependent یا suppose اب بے نامدار کی اندر لو یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ کسی فیک نام پہ کوئی چیز لے لیتے کسی بھی فیک نام پہ والی وارس کوئی نہیں ہے جناب کس نے پیمنٹ کی نہیں پتہ لگتا کیسے کی نہیں پتہ لگتا ایسا نے خریدہ ہوا اس کے نام پہ آ رہا جیسے آپ کو پتہ فیک اکاؤنٹ پکڑے گئے ہیں فیک پروپٹیاں پکڑی گئی ہیں آپ کے سامنے اخباروں میں روزہ پڑھتے ہیں اگر تو آپ کلیر کر دیتے ہیں میرے نام پہ ہے اس نے خریدہ ہے اپنے بھائی کے نام پہ خریدہ ہے بیٹے کے نام پہ خریدہ ہے وہ اس کے اندر شامل نہیں ہے وہ تو آپ کا آپ کو پتہ ویل سٹیٹمنٹ میں ایک سپیسیفک لائن پڑی ہوئی ہے ایسرز ہیلڈ اندر نیم آف ڈیبینٹس وہ اب اس میں ڈیکلیر کر سکتے ہیں اچھا واپس آج ہو دی پہلا ہو گیا آپ کا ہولڈر آفیس یہ میں نے ریفر کر دیا آپ کو اس میں دیکھیں تین چیز ہولڈر مالا دکھاؤ یا تو دوزار اٹھارہ میں ہو یا بینامی والا جو بھی دکھایا یا ان کے ڈیپینٹس سوال یہ ہے سے ایک بندہ پبلک ہولڈنگ آفیس ہے پہلے تو ڈیپینٹس پہ لڑائی ہوگی ایک پارسل ڈیپینٹس ہے ایک فول ڈیپینٹس ہے وہ اپنے بھی چیزیں خرید رہا ہے اپنی بھی ٹرانزیکشن کر رہا ہے آپ کے ساتھ بھی کر رہا ہے تو اس نے اس نے کیا جرم کیا جناب اس کو کیس جرم کی سزا دے رہے ہیں اگر اس نے اپنی کچھ چیز ڈکلیر نہیں کی یا غلط کی یا کچھ کیا تو سمجھ آتی ہے پبلک ہولڈنگ آفیس کو بیچ میں سے آپ نے کار رہے ہیں مجھے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر اس نے اس کو ایسرٹ ٹرانسفر کی ہوئے ہیں اس نے کی ہوئے ہیں ٹو ڈیٹ ایکسٹنٹ بھی مجھے سمجھ آتی ہے لیکن وہ بالکل ہی نہیں کر سکتا اس کیم کی اندر تو اس کے اپنے لیگل رائٹس کدھ رہے ہیں ٹو ڈیٹ ایکسٹنٹ آپ بہتر سنگیتے ہیں آپ لیگل فرٹینٹی ہے کہ یار جو میرے ایسرٹس انڈسکلوز تھے صرف مجھے اس جرم کی سزا دی جا رہی ہے کیونکہ میں اس کا ریلیٹر ہوں میں ڈیپینڈنٹ ہوں اس کا آپ مجھے ٹو ڈیٹ ایکسٹنٹ کہہ جاتے ہیں کہ جو یہ بندہ اس کو ٹرانسفر کرے گا ٹو ڈیٹ ایکسٹنٹ مجھے بات سمجھ آتی ہے لیکن میرے والوں کا آپ رائٹ نہ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا اس پہ لیٹی کیسن ہوئی بہرحال وہ دیکھتے ہیں کیا آتا ہے آگے جی تین جیسے میں نے بتایا انڈسکلوز ایسرٹس ایکسپینڈیچر سیلز لیکن تینوں کے ساتھ ایک ورڈ لگا ہوا ہے انڈسکلوز اور تینوں کو ہی میں نے بتایا ایک سو گیارہ سیکشن ہیٹ ہوتا ہے اگر آپ کا بعد میں کوئی بھی چیز پکڑی گئی سیدھا ایک سو گیارہ میں ایسرٹس ایکسپینڈیچر تو کونفیسکیڈ نہیں نہیں ہو سکتا سیل بھی نہیں ہو سکتی تو پھر کیا ہو سکتا تھا پروپٹی وہ انہوں نے پکڑ لی ہے باقیوں میں ٹیکسیز دے دیں اور ادروائز آپ اس کے اندر آ کے اب ڈیفائن کر دی ہے انہوں نے آپ کم ریپورٹ کر دیں نا ریپورٹ کر دیں انڈر ریپورٹنگ کر دیں نون ریپورٹنگ ہے وہ انڈسکلوز کے اندر شامل اس کے علاوہ یہ ان آٹھ ڈیفینیشن تین ادھر پانچ ادھر ان کے علاوہ جتنی ڈیفینیشنز ہیں جو ریسپیکٹیو لاوز میں لکھی ہوئی ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں انکم ٹیکس میں انکم ٹیکس والی سیل ٹیکس میں سیل ٹیکس والی ایفیڈی ویلی میں ایفیڈی اور بے نامی ٹرانزیکسن والا اپنا لوگ آگے چلیں جی اب یہ یہ کیا ہے جی ڈیکلیریشن کیسے کرنی ہے جیسے میں نے بتایا یہ ساری چیزیں تیس سے اٹھارہ تک ہیں چاہے وہ ایسٹس ہیں چاہے وہ ان ایکسپینڈ ایکسپینڈیچر ہیں چاہے وہ سیلز ہیں ڈیڈلائن انہوں نے آکر لکھی ہوئی ہے لیکن چوتھے پہ میں تھوڑا سا اعتراض ہے انہوں نے ورڈ دیکھیں کیا یوز کیا ہے بینامی ایسٹس میں ایکوائیڈ اور ہیلڈ آن اور بیفور ڈا ڈیٹ آف ڈیکلیریشن تو ڈیٹ آف ڈیکلیریشن تو آپ کی انیس آ رہی ہے تو یہ لیکن ڈرافٹنگ ایرر میں بھی ہو سکتا ہے بٹ جب اس طرح ہو تو پھر سپیلٹ آف لون سکیم اویلیبل ہی تیس سے اٹھارہ تک کیا انیس کو نہیں مل سکتی سو اٹیس انڈرسٹوڈ آگوں کی یہاں کچھ ڈرافٹنگ ایرر مجھے نظر آیا کہ ڈیکلیریشن تو میں انیس تک کر سکتا ہوں تو لیکن چونکہ اوپر تین کو پڑھیں تو نیچے مطلب یہی سمجھ آتا ہے کہ ان میں بھی ترانزیکشن وہی ولی ہے جو تیس سے اٹھارہ تک ولی اب فردر دو ایسپلینیشن ہیں جی اگر آپ کی پینڈنگ پرسیڈنگ ہے آپ کو پینڈنگ پرسیڈنگ کا بینفیٹ مل سکتا ہے اگر وہ پورٹ آف لوہ میں نہ ہو اگر فنالٹی جیسے میں نے کہا اٹین کر گیا پھر تو وہ چپٹر کلوز ہو گیا ایک چیز ایسسمنٹ کلوز ہو گئی نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں اس کے لیے میں نے اندر وہ ہائی کورٹ کی اور آپ کی ریسیٹلی میں نے فیبرری کا یہ ٹیکسیشن آیا ہے اس کے اندر رپورٹ ہوئی ہوئی تو وہ رپورٹیڈ ججمنٹ سے دونوں وہ آپ دیکھ ریجئے گا کہ آرڈر کب فنالٹی اٹین کرتا ہے جب دونوں کے رائٹس اینڈ پاور اور اگلیسری اس میں سے ختم ہو جاتے ہیں وہ تب ہی ہے کیونکہ پیچھے یہ بھی بیعث ہو رہی تھی انہوں نے اسیسمنٹ کر دی تو بس آرڈر فنالٹی ہو گیا میں کہا جی ان کے اندر پر فنال ہوگا نا میں نے تو نہیں مانا اس کو اچھا آپ اپیل میں فیدہ لے لیتے ہیں اب کمیشنر اپیل جیت جاتے ہیں ڈپارٹمنٹ نہیں مانتا وہ ٹائمینل پر چلا جاتا ہے تو کیا آرڈر فنالٹی اپیل کر گیا نہیں جب تک رائٹس تین پاور یا اپلی کیسے پورے نہیں ختم ہو جاتے تب تک جب تک رائٹ ہے صدی بات ہے جب تک رائٹ ہے میرا چاہے وہ ریفرنس کا ہے اپیل کا ہے تب تک وہ پیلنگ ہے ادر وائز وہ فائنال ہو جائے گا آگے دکھاؤ جی یہ جو میں نے آپ کو کہا میں اب اس میں زیادہ بات نہیں کروں گا میں نے ریفرنس آپ کو دے دی ہے ہائی کورٹ کی ریپورٹیڈ ججمنٹ ہے اور ٹائمینل کی بھی ریپورٹیڈ ججمنٹ ہے یہ میرا خیال ہے فیبری کا جو آپ کا یہ ٹیکسیشن ہے اس کے اندر ہے یہ اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کب آرڈر فائنالٹی اپٹین کرتا ہے جی آگے دی ہاں جی اب ڈیکلیریشن میں نے کر دی دیکھیں اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے پڑا ہوگا ایسٹ کی ویلیشن کا طریقہ اس نے بتایا ہویا تو ایکسپینڈیٹر اور سیلز کا کیا ہوا پھر وہ ایکچول بیس میں اس میں تو لڑائی کوئی نہیں ہے نا جو آپ کا ایکسپینڈیٹر وہی آئے گا اس کی ویلیشن کرنے کی ضرورت کیا ہے اگر میں نے فورن ٹور کیا ہے ٹین ملین روپیز کا عظیم کر رہا ہوں پچاس لاکھ کا کیا ہے تو وہ کتنا ہوگا اس کی ویلیشن کرنے کی ضرورت کیا ہے وہ پچاس لاکھ ہی ہوگا سیل اگر آپ کی کیا ہوگی انڈر اپورٹیڈ ہے ایک کروڑ پیسے تو کتنی ہوگی ایک کروڑ پیسے لیکن ایسٹ کی ویلیشن کا طریقہ انہوں نے اس کے اندر بتایا ہوگا اب اس لیے پہلے میں اس نے کہا کہ ٹیکس اینڈیفولٹ سرچارڈ اور نانڈسکلوز ایسٹس ڈیفولٹ سرچارڈ تب ہی پڑھے گا اگر آپ تیس جون دوزار انیس کے بعد پیمنٹ کرنا چاہتے ورنہ ڈیفولٹ سرچارڈ اس میں نہیں ہے اب دوسرے کیس میں آپ کو نظر آئے گا فرق واضح کہ اس نے پہلے میں لکھا ویلیو مینچرڈ انسیکشن فائیڈ دوسرے میں نہیں لکھا کیونکہ وہ ایکچول ہے کیونکہ ایکسپینڈیچر اور سیلز ایکچول بیس میں آنا ہے اس کی ویلیو کرنے کی ضرورت نہیں تھی آگے دیکھ ہاں نیکسٹ اب ویلیو افیسر مکالنا کیسے نیکس پیسر انہوں نے دو عصو میں کر دی یہ جو پہلا عصہ ہے آپ کو بلیک نظر آ رہا ہے بولڈ ہوا ڈومیسٹک ایموویل پروپرٹیز پہلے تیم اور اگلا جو ہے بھی ان آل ادر کیسز تو دو عصویل پروپرٹی کا اور دوسرا ادروائز اب پہلے میں کیا ہے دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے اگر آپ کو پتا ہے ایف بی آر کے ریٹس دس یارہ بارہ یا تیرہ جب بھی آئے ہیں اب مجھے اگزیکٹلی سال تو یاد نہیں ہے ایف بی آر کے ریٹس سے آئے ہیں کچھ جگہوں پہ نوٹیفائیڈ ہیں کچھ جگہوں پہ نہیں ہیں اگر تو ایف بی آر کا ریٹ نوٹیفائیڈ ہے تو جو بھی آپ کی جو ایف بی آر کا ریٹ ہے اس کو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے ون ففٹی پرسن یعنی اس میں مثلاً اگر ایف بی آر کا ریٹ میری پروپرٹی کا آ رہا ہے ایک کروڑ میں تو میں نے ففٹی پرسن ایڈ کرنا ہے وہ چلا جائے گا پندرہ ملین کیوں کو پندرہ ملین کی ویلیو نمبر بل نمبر ٹو اگر نہیں ہے تو پھر ڈی سی ویلیو کا یا ڈی سی اگر کم ہے تو آپ پھر جو ڈی سی ویلیو ہے اس ویلیو کا ون ففٹی تینوں میں ون ففٹی پرسن کومن ہے لینا ون ففٹی پرسن لیا جو ابھی ویلیو ہے اور تیسرے میں اگر ایف بی آر کی ویلیو نوٹیفائیڈ ہے فول لینڈ اور نوڈ فور کنسٹرکٹیڈ پروپرٹی تو پہلے کیس میں لینڈ کی ایف بی آر کی ویلیو کا اور دوسرے کیس میں آپ جو ڈی سی ویلیو آکی ہے اگر نوڈ سپیسیفائیڈ ہے ون ففٹی پرسن لے گی اس میں فرض کریں لینڈ میری دس لاکی ہے کنسٹرکشن میری چلیس لاکی ہے لینڈ کی اگر ایف بی آر کا ریٹ ہے تیس لاکھ روپے تو تیس لاکھ کا ون ففٹی پرسن کنسٹرکشن اگر میری ہے بیس لاک کی اور اس میں جو ڈی سی ویلیو میں نے چالیس لاکھ لگایا ہوا ہے تو چالیس لاکھ کا ایک سو پچاس بڑھا کے اب اس کی ویلیو کو باہر نکال لیں آل اگر کیسیز میں کیا ہے دیکھیں اگر میں اس کو بھول کے چلا جاؤں سیکسن سکسٹی ایٹ فیر مارگنڈ ویلیو تو وہ کیا کہتا تھا ڈی سی ریٹ وہ تو اب ہے نہیں ایف بی آر کا ریٹ یا ایکچول پرائس یا فیر مارگنڈ ویلیو ویچ ایوریز ہائر یہ آپ کو پہلے سے پتا جتنے آپ نے ایسٹس کی ویلیو ڈیکلیئر کی ہوئی ہے اس کے اندر آر ایڈی سکسٹی ایٹ کا پرنسیپل اپلائی ہو رہا ہے کہ ویچ ایوریز ہائر کے اوپر آ یہ بی کے اندر جا کے بھی انہوں نے ایموول پروپٹی کے علاوہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ اوپن مارکیٹ پرائس یا جو پوسٹ ہوگی ویچ ایوریز ہائر اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ فوراں کرنسی کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ آپ کو پہلے سے بتا جس دن آپ کنورٹ کریں گے اس دن کا جو سٹیڈ بینک کا ریٹ ہوگا اس پہ وہ کنورٹ کر کے آپ لائیں آگے دیکھیں یہ ایکسپلینیشن انہوں نے ایڈ کی ہے یہ وہی والی ہے جس میں یہ ہے کہ اگر میں پچھلی منسٹری میں یا ریٹر میں یا ویلٹ میں کچھ چیز انڈر سٹیٹ کر دیتا یہ ایک بڑی کیا کہتے ہیں ایڈیشنل بینفیٹ ہے جو پچھلی سکیم میں نہیں تھا اگر آپ کو یاد ہو تو اس میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی یہ اس سے تھوڑا ہٹ کے ہیں اس میں اگر آپ نہیں ڈیکلیئر کر پائیں انڈر ڈیکلیئرڈ ہے نون ڈپورٹڈ ہے چاہے وہ ویلٹ سٹیٹمنٹ ہے بیلنس شیٹ ہے یا آپ کی منسٹری سکیم جو آپ ڈیکلیئر کر چکے ہیں وہ آپ اس کے ادر اس میں ایک بیعث بھی ماری ہوئی میں دو سنٹینس میں صرف کلوز کروں گا دیکھیں وہ بندہ جو کچھ کم ریپورٹنگ کر چکا ہے آپ اس کو یہ بینفیٹ نہیں دینا چاہتے ہیں اچھا تو جس نے کیا نہیں وہ لے گیا تو بڑا چور نکل لی گیا ایک بند نے چار کروڑ ڈیکلیئر ہی نہیں کیا اچھا وہ ریپ لے گیا تو جس نے تین کروڑ دیا اور اب وہ ایک کروڑ اور دینے لگا اس کو اپس آنے لگے تو قانون کس کے لیے جناب بنایا ہوا ہے نون کمپلینٹ کے لیے کمپلینٹ کے لیے ساری سزا اس کو نہ دے آپ یہ مجھے بھی سمجھ آتی ہے کہ اس نے تین کروڑ تو دکھرینٹ کیا تھا آپ کو یاد ہو آپ کی سوسائٹی اتنی اچھی ہو کہ سارا کچھ ٹرانسپیرٹ ہو ہر چیز سموثلی چل رہی ہو اور لوگوں کو بینیفٹس بھی مر رہے ہیں ٹیکسیز بھی کر کے پھر تو بات ہو رہا ہے جبکہ ایسا آپ کچھ نہیں ہیں برحال میں جو دو چیزیں تھی آپ کے سامنے وہ اچھا ایک تو یہ ہو گیا اچھا اس میں ایک اور بڑی انترسی تھی جو میں آتے ہوئے سوچ رہا تھا اس امنیسٹی میں پشلی میں اگر میں نے کوئی ایموویبل ایساٹ کم ویلیو پر ڈیکریئر کیا ہے اس کا کیا ہوگا یہ تو ہو گیا نا ایموویبل اس میں بڑی ایموویبل لکھا ہوا تو جب ایموویبل ہے اس کا کیا کرے اپیرنلی اس کو یہ ریلیف نظر نہیں آرہا مجھے اس کے لئے اچھا اب پھر آپ نے پارسل مجھے بینیفٹ دیا ایموویبل والے کو دے گئے ہیں اچھا وہ غلطی کرے تو وہ لے جائے تو جب موویبل والا غلطی کرے اس کو نہیں مل سکتا جیولی اور جو چیزیں اگر میری انڈر سٹیٹ ہو گئی ہیں کیا میں وہ نہیں لے سکتا کیا کروں پھر میں پھر ظاہری بات ہے وہ منیسٹی میں نہیں جائے گا وہ ہونمرڈ میں چلا جائے گا کچھ نہ کچھ اور مراسہ نکال لے گا سو پارسل بینیفٹ اس کے اندر ان لوگوں کو دیا جا رہا نیکس دیکھیں جی پیمنٹ کرنی ہے جی بڑا انٹرسٹنگ ایریا ہے جیسے میں نے پہلے کہا فائلنگ کی ڈیٹ الگ ہے اور پیمنٹ کی ڈیٹ آدو تیس جور اندیس ہے لیکن بعد میں آپ کو ایک سال اور ملے گا چار کواٹر دور مل جائیں گے جس میں آپ ہر کواٹر میں دس دس پرسنٹ ایڈ کر کے تو آپ پیمنٹ دبا کرا سکتے ہیں بٹ پروائیڈڈ if the declaration will be made all or before 30th June 2019 بڑا کلیر ہے اس کے اندر دوسرا option نہیں ہے بندہ بندہ پیسے دیکھے بھی بھسا ہوگا جیسے کہ پیشلی سکیم میں ہوتا رہا کافی لوگ ہنڈر پلس سنے مجھے کوئی کمپلینز گئی تھی ادھر کہ جناب پیمنٹ ہوگی ہے declaration نہیں ہوئی کیا کرے وہ جی جو بھی تھا میں ریزن میں نہیں جاتا پھر کیا فائدہ ہوا انہوں نے کہا اچھا گی آپ ایسے کریں کریڈٹ لے رہے نا امریسٹی نگلے گی آپ جو مجھے لاس انفرمیسن آئی کیونکہ اگر اس کو دیتے ہیں تو پھر باقی لوگ بھی تنگ کریں گے پرابلم سنو ہو جائے due date for payment of tax and default میں نے باپ کو بتا دیا انیس ہے اس کے بعد آپ باقی کی اگر payment آپ لیٹ کرنا جاتے ہیں declaration کرنے کے بعد یعنی سی پی آر اب بعد میں جنریٹ کر کے اب بعد میں دے سکتے ہیں tax on foreign assets اور foreign currency یہ میں نے آپ کو چاروں چیزیں پہلے share کر دی ہے آپ کے پاس انیس آ گیا دوسرا کیا آ گیا اگر foreign currency ہے تو state bank ابھی آپ کو پتا state bank کے کچھ rules اس کے اوپر آنے ہیں کہ جو repatriate assets ہونے ہیں باہر سے تو ان کا طریقہ کیا ہوگا اس پہ tax کیسے calculate کیا جائے گا اور ان کو کیسے کیا جائے گا پہلے بھی ایسے ہی ہوا تھا in case of failure to pay tax یا default سرچار اب جاری بات ہے اگر آپ tax جمع نہیں کرواتے کم تک تیس چون بیس تک تو اس کے بعد automatic آپ اس سکیم سے باہر ہو جائیں گے آپ کو یہ facility available نہیں ہو اب یہ بڑا interesting case ہے جی بڑا unique اس کے اندر point ہے کہ اگر آپ کو clause g of section 11 g ہے pending case only pending case اگر آپ کا undisclosed income sorry undisclosed asset undisclosed expenditure یا undisclosed sales آپ کے against pending ہے اور provided آپ دوسری exclusion میں نہیں آرہے یعنی یعنی public holding office نہیں public company نہیں criminal proceeding نہیں بیرر نہیں ان کو نکال کے اگر آپ کا case pending بھی ہے صرف g کی وجہ سے تو وہ لوگ بھی یہ relief لے سکتے ہیں exception آئی اس کی pending cases کی exception آئی ہے جو کہ پہلے نہیں تھی پیشلی scheme میں نہیں تھی سو اگر میرا court میں case spending پڑا ہوا ہے سپریم court میں لیکن تینوں میں سے تین دو یا ایک point کی بجاز سے ہر case اس کے اندر فال نہیں کرتا ایس پر مائی ہومورگ جو میں نے کیا ہے مثلا میرے expenses add back ہو گئے تو اس میں undisclosed asset undisclosed expenditure یا undisclosed sale کدھر ہے نہیں تو میرا case spending بڑا ہوا ہے مجھے یہ relief نہیں ملے گا مجھے صرف دیکھیں آپ تمام لوگوں کو relief دینا چاہ رہے ہیں جو ان کے اندر فال کرے گئے اگر ایک بندہ asset declare نہیں کرتا expenditure undisclosed sale undisclosed ہے اگر اس کو یہ relief مل سکتا ہے تو جس کو اس کی وجہ سے tax لگا ہوا ہے اس کو بھی relief دینا چاہ رہے ہیں provided سب سے important آپ کو exclusion کا دوسرا کوئی closet نہ کر جائے مسئلہ اگر میں public holding office ہو تب میں اس کے اندر نہیں آسکتا صرف planning case ہو اور آپ exclusion میں نہ آتے ہو تب بھی آپ یہ benefit لے سکتے ہیں بڑی ایک unique چیز کے اندر آگئی ہے اچھا آگے جی اب books of accounts میں incorporate کرنا ہے آپ 18 کی return جو ہوگی اس کو revise کرنا پڑے گا اس میں time bird والے asset بھی ہو کوئی بھی ہو سب اس کے اندر میں incorporate سکتے ہیں آپ financial statement میں بھی کر سکتے ہیں اور time bar transactions کو بھی آپ اس کے اندر cover کر سکتے ہیں اگر آپ legal رہے اور کوئی آپ کے پاس نہیں ہے تو میری suggestion یہ ہوگی کہ ایک ہم office میں share کر رہے تھے آپ سے بھی شیئر کر لیں تو unique چیز اس کے اچھ میں میں کہتا ہوں دیکھیں ہر بندہ پیسہ بچانے کے چکر میں ہوتا اس میں کوئی مجھے کوئی دوسری رائے لینے کی ضرورت نہیں ہے ایک بندہ کہتا دی میرا cash bank میں 4% میں sale کے اوپر 2% ریٹ ہے تو 2% کی بچاتا ہے تو میں جھوڑ بول دیتا ہوں sale میں میری کی تھی میں سے چل 2% مجھے وائٹ کر میرا دو پر سن بچ رہا بھائی لیکن آپ نے mis representation والا section بھی اگر اس نے کل کوئی دیکھے نا آپ نے sale کی تو دو چار چیزیں تو میں بھی آپ سے پوچھوں گا چلو یار commercial n yc دکھا دو اچھا کیا بنایا تھا کیا خریدا تھا کس کو بیچا تھا کب بیچا تھا کیا بیچا تھا کچھ تو بتاؤ ورنہ mis representation کا section رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے اب دیکھیں دو پرسنٹ بچانے کی خاطر سن دو پرسنٹ بچانے کی خاطر اگر مجھے تیس پرسنٹ اور دینا پڑ گیا تو میرا حیال ہے بہت بڑی بیوکوفی ہوگی اس بندے کی تو اس میں کوشش یہ کرنی ہے mis representation نہیں کرنی اگر چار پرسنٹ دے کے بھی جان چھوٹتی ہے تو جان چھڑاؤ بھائی چار پرسن دے کے چھینوے پرسن تو آپ کے پاس ہے اس چھینوے پرسنٹ کو دو پرسنٹ misrepresentation میں اگر suppression of facts میں چلا گیا تو اس کا جو رسک فیکٹر اتنا زیادہ ہے کہ میں دو پرسن بچا کے 96% کو لیوز نہیں کر سکتا جنا اور لڑائی پھر آگے جو ہو رہی ہے وہ پھر کیا ہو نا پھر وہ ایسرٹ بھی جا سکتا ہے اور 111 بھی آپ کو لگ سکتا تو اگر رسک کم ہو نا پھر تو بات سمجھ آتی ہے اچھا اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز انہوں نے ڈالی ہے اگر جو ایسرٹ آپ declare کریں گے نا آپ tax credit ملے گا نا business expense ملے گا نا deposit ملے گی نا credit ملے اگر میں سیلز declare کر دی مجھ ایسر declare کر تو انپوٹ بھی تو ہو سکتا ہے انپوٹ نہیں ملے گا انہوں نے credit بھی ختم کر دیا انہوں نے expense بھی ختم کر دیا اور انہوں نے depreciation بھی اس کے اندر ختم کی رہی ہے یعنی یہ چیز آپ declare کریں گے اس کا کچھ نہیں آپ کو چیز سیدھا بینک میں جانا آکھ چاہے وہ چاہے وہ foreign currency چاہے وہ باہر کا ہے چاہے وہ ادھر ہے چاہے نہیں کرنا اگر ان چالوں میں آپ آگے تو وہ پیسہ سیدھا آپ اپنے بینک اکاؤنٹ جو آپ کا ہوگا اپنے بینک اکاؤنٹ ریالیٹی یا اگر آپ نے پیسہ نکالا تو آپ اس سکیم میں سے آؤٹ ہو جائے گئے وہ تو پہلے ہی آپ سے شیئر ہو گیا 25 یون کو لون لے کے آپ جمع جلائی کو باہر نکال لینا یا ڈیرڑ ماہ کا لون لے کے ڈال کے باہر نکال لینا طریقہ تو پھر بھی اندر کوئی نہ کوئی جگہ تو پھر بھی ہر چیز تو کور کی بھی نہیں جا سکتی تھی آگے چلے دیں اب پیسہ بھی لینا ہے اور لیمیٹیشن بھی لگانی ہے دونوں طرف تو نہیں نہ جا سکتے آپ جو پچھلے امنیسٹی کی طرح آپ کو ریپیٹیویشن کیسے مطابق جب تک سٹیٹ بینک والے مجھے رونز نہیں دے دیتے مجھے فورن ایسٹ کی ریپیٹیویشن کرنے کی ضرورت ہے بھی نہیں تو اس کے لیے سجیشن یہ آ رہی ہے کہ ان کے لیے ٹائم فائلنگ کا تھوڑا سبڑ آ دے یہ آگے سجیشن میں یہ بھی ایک موائنٹ آئے اب آج کے آج پندرہ یا سولہ سولہ تیس جون تن ڈیٹ لائن ہے ڈیٹ بھی نوز اید کی چھوٹیاں اید کے بعد پندرہ طریقہ آ جانی ہے تو میرا تو میری ریکومنڈیشن یہ بھی ہے کہ جناب اس کی ڈیکلیریشن کی جو ڈیٹ ہے لیکل میں بھی اتنا کریں فوران کے لئے آپ ضرور اس کا ٹائم بڑھا دینا چاہیے بہت شورٹ ٹائم ہے اتنے شورٹ ٹائم میں ہو نہیں پائے گا پیچھے تو لوگوں کے جو ڈیکلیر کی ہیں تین تین میری تک تو وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی چلے آگے چلے دیس دی انہوں نے کہا جی نو کیس ری فانڈ نہیں ملے گا جو ٹیکس یا سرچار آپ جمع کر آئیں گے لیکن اس پہ بھی پوائنٹ یہ آئے گا اگر میں غلطی سے جمع کر آ رہتا تو چلا گیا تو اچھا ایک اور پوائنٹ اچھا اب دو باتیں ہو کیونکہ درافٹ سکیم پہ کافی بیاس ہوئی ہوئی ہماری اس کے دو پوائنٹ میں اس کے اندر امپورٹ کرنا چاہو اب دو طرح کے کیسی ہو نمبر ون وہ جس نے ریٹرن اٹھانا کی فائل کرتی تو ٹھیک ہے پہلے ڈیکلیریشن کریں اور اپنی ریٹرن کو ریوائز کرنا تو سوالی ہے کہ جس نے ریٹرن فائل ہی نہیں کی اس کا کیا کرنا پہلے وہ ڈیکلیریشن کرے گا اور پھر اپنی اندر اس کو اٹھارا کے اندر انکورپرنٹ کر کے پھر وہ آگے جائے گا پہلے ریٹرن فائل کر دے بعد میں یہ کرے پھر ریوائز کرتا پھر وہ ایک لمبا چکر ہو جائے گا سو دو طرح کے cases ہیں نمبر ون جو آرہی اچھا اس میں ایک اور بھی چیز ہے یہ اس میں آنے کے باب جود آپ کو فائلر کا status نہیں ملے گا وہ 31 مارچ کو ابھی تک date extend نہیں ہوئی ہے لیکن مجھے امید ہے اس کے بعد اب ان کو date کر دے نہیں چاہے تاکہ اتنے پیسے ہم دے رہے ہیں تو پھر بھی میں نون فائلر ہی رہا تو مجھے کیا فائدہ ہوا تو 182 جو section ہے اس کو تھوڑا سا time duration جو ہے نا اس سوچیں تو کم از کم اتنا پیسہ اگر آپ نے لینا ہے تو پھر بندے کو فائلر کا status بھی آپ کو دینا پڑے گا ایسے نہیں ہے کہ پیسے کھالی اگر کرتے رہا رہا لگے چوکھا ہو جناب پیسے کھٹے کرنے ہیں تو فسلیٹیٹ تو کریں نا لوگوں کو آگے دیکھیں یہ میں آپ سے پہلے شیئر کر چکا ہوں اگر آپ نے اگر میں نے سب کو ٹھیک ہو گیا تو یہ چیز آپ میرے کے ایسے ایسے اسمال کریں گے کہ آپ تمہیں پنلٹی لگنی ہے یا سدا ہو نہیں ہے آپ خود ہی کہہ رہے کہ آپ یہ دیں اور کلین چیٹ مجھ سے آپ لے لے پروائیڈڈ کہ آپ misrepresentation کے اندر اگر نہ آئے یا exclusion کے اندر نہ آئے تو یہ دو چیزیں ہیں اگر آپ نے misrepresentation یا suppression of x کیا چار گروڑ کی property میں دو گروڑ کی کر لی انڈر سٹیٹ کر لی اصلا میں یہ سوچتا ہوں over statement بھی misrepresentation of x آگر آگر کے ٹکس گلتی سے پانچ کروڑ کر دی ایک بات ہو رہی ہے وہ اس کے ساتھ نہیں آ رہی ہے اس میں understate ہو یا overstate ہو وہ دونوں صورتوں میں suppression of x ہے خالی یہ نہیں ہوتا کہ کم کر کے بچا لیے جائے زیادہ کر کے زیادہ تو suppression of x تو مجھے actual value کی اوپر آنا ہے جو طریقہ اس کے اندر بتایا گیا ہے اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں سوچ نہ مجھ کر آگے جی اس کی information کو confidential اس میں دو چیزیں ہیں اچھا بڑی ہی خوبصورت اسے پچھلی صفحہ جب draft آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا 216 section میں information آپ کی کسی کو نہیں بتائی جائے گی public servant چاہے وہ interm deskti proceeding سیل ٹیکس کی ہوں کسٹم کی ہوں ایف ڈی کی ہوں اب اس کو الٹا کرنی ہے ان پرپس کے لیے اس کو ڈسکلوز کر دیں گے پلاس انہوں نے ایک اور کام کی ہے draft کے اندر پرنلٹی بھی تھی پانچ لاکھ دس لاکھ اور ایک سال کی سزا کے ساتھ وہ پرنلٹی اندر سے غیب ہوگی آگ لو confidentiality آپ نے رکھی ہے تو لگتا نہیں کہ آپ کو بچانے ہیں اپنے بندوں کو آپ کندر وہ confidentiality leak کرتا ہے تو کیوں نہیں پرنلٹی بھی گئی آپ نے اس کو اس کے سوٹ تو بھی نہیں آپ کر سکتے جو بھی اسیسمنٹ ہوتی ہے سوٹ ہے اگر آپ اس میں آ جاتے ہیں تو آپ کے اوپر وہ اپلائی نہیں کیا جائے گی فیڈل گورنمنٹ کے پاس یہ پاور ہے اگر اس کو پرشانی ہو جاتی ہے بڑا کچھ ہو نہیں ابھی تو شروع ہو گا تو وہ اس کو دور کرنے کے لیے وہ بھی آپ کو کلیرنس دیں یہ تو تھے جی پوائنٹس آگے چلو جی آگے آپ پر شدول ہے جس میں ڈمیسٹک ایموگل پروپٹی کا چار پرسنٹ ہے اس کے علاوہ ایموگل کا ڈیڑھ پرسنٹ ہے اگر آپ لے آئیں گے تو چار پہ ہے نہیں لائیں گے تو چھے ہو جائے گا چار پہ ہے اور ان ڈسکلوز سیلز دو پرسنٹ پہ ہے یہ نارمل جو جو ریٹ وہ آپ سے لے رہے ہیں کہ یہ باری آپ ہمیں پیمنٹ کر دیں ان کی اوپر کر کے اور اگر آپ پیمنٹ وقت پہ نہیں کرنا چاہتے تو آگے آپ کے پاس دیفولٹ سچار کے لیٹس ہیں یہ پہلے دوسرے تیسرے اور چوتھے کوارٹر میں دس دس پرسن بڑھتا جائے گا لیکن لاشٹ ڈیٹ اس میں نکل جائے ادھر وائز پھر آپ سے questions آنسر کی شکل میں شیئر کر رہے ایکس کلوزن اور انکلوزن میں نے آپ پہلے بتا دی امپلیکیشن آف نوٹ آویل امیلی امیلی ایسٹی ایسر کون فیس کی ایسر 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 آنسر ایسر لیکن پیمیٹ آف ٹیکس آف پڑھیں گے تو وہ پیمیٹ کے لیے آپ کون ٹائم دے 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 گا دسکشن آن بینامی ایسر اسمہ جو برڈ آپ کو دکھایا تھا تیل دی 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 کوئی آرہ رہے وہ ٹھارہ تکی ہے وہ ڈکلیریشن کا مطلب انیس تک نہیں لیا جائے گا لکھا یہ ہوا ہے تیل دی 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 پانچ بانی فیسلیٹی اور پینڈی کیسی دی میں کورٹ آف لاؤ پیمیٹ آف پرنس پیمیٹ اچھا انہوں نے یہ کہا اگر اس کی وجہ سے میرے ایک اسیسمنٹ ہوئی ہوئی ہے میں کورٹ آف لاؤ میں پرینڈنگ ہوں ان تین کی وجہ سے میں سوچ رہا تھا کیا تمام لوگوں کو کوئی بھی کیس نہیں ہر کیس نہیں ہے اس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے related to these issues ورڈ اس میں ہے related to these وہ تین کون سے ہیں وہ آپ کو بتا undisclosed assets sales and expenditure ان تینوں کی ایک سکتے ہیں ایک کیس میں 111 لگا تھا اس کو پچھلے scheme کی پہ بات کر رہا پریکٹیکل ہٹ اس کو ایک bank کاونٹ اس کا پکڑا گیا اور ایک کچھ valuation کا بس گیا پروپٹی کا 111 section لگا تقریبا 15 million کی demand اپیل میں گئے اس اندر scheme آگئی اس کا آپ نے تقریبا 27 لاکھ روپے جمع اگر آیا بائل نکل گئے بیس پس لیکن وہ سپیسیف کلی تھا 111 سے related تو اگر آپ اس میں pending رنگ ہے یا otherwise ہے finally نہیں ہے exclusion میں نہیں ہے تو پھر آپ اس کے اندر اس چیز کا دیکھیں سمپل سی بات ہے چکر کے اندر کیا کہنا چاہ رہے آپ کہ وہ بندہ جو بلکل کچھ شو نہیں کرتا وہ چار کروڑ پر ڈکلیر کر کے بیس میں سے ڈکل گیا ہے اور وہ بندہ جس کا پکڑا گیا ہے اور ایک کروڑ اس کا یا جتنا بھی آپ نے ایڈ کیا ہے اس کو نہیں مل سکتا تو اس کو بھی بینیفرن کیے والا دینا چاہ رہے اور تو مجھے اس کے اندر کچھ نظر نہیں آرہا اگر آپ پرنسپل اماؤنٹ پی کر دیں آپ کو چھوٹ مل جائے سب کچھ ادھری کلوز آٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ پیسہ گیا آپ کام ختم لیکن ایکس کلوزنز میں نہ ہو اور ان تین کیسیز میں کسی ایک کی وجہ یا دو یا تین کی وجہ سے وہ اندر آیا اور آپ کو بڑا میں نے پہلے بتا دیا پہلے کلیولی یہ تینوں ہی کیسیز ایک سو گینہ کے اندر فول کرتے چاہے وہ ان ڈسکلوز سیل ہو چاہے وہ ان ڈسکلوز ایکسپینڈیچر ہو چاہے ان ڈسکلوز ایسٹ ہو اس کا نام ہی ہے ان ایکسپینڈ ایکسپینڈیچر اینڈ ایسٹ یا اپیرینڈلی مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں ای پورٹل پہ ہی ڈیکلینیشن ہونی چاہیے اور میں بھی وہ مینویل بھی دیتے یہ مجھے نہیں پتا جب آئے گا رول آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا کیا مینویل کی فیسلٹی آپ دیں گے کے نہیں دیں گے مشین پہ دے دے جاتا بہتر ہے تو اسی وقت ڈاکومنٹ بھی پیچھ میں سے بائل آ جاتا مینویل کا آپ کو دیکھیں آپ ریٹن آج فائل کرتے ہیں آپ کی ریٹن کو میں چالنج کر دیتا ہوں یہ سٹیمپی فیٹ ہے ہم نے نہیں لگائی کس نے لگائی ہم نے نتن دی آپ کو لیکن مشین کے ڈاکومنٹ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا یہ پورٹل کی اوپر ہے اور آپ بہتر جانتے ہیں جب ایکسٹنشن کے ڈیٹر دائم ہوئے تھے اندر سے تو جنہوں نے کوپیاں رکھی رکھی تھی وہ اس کا بیریفر لے جائے تھے تو مشین والا ڈاکومنٹ چیلنج نہیں ہوتا جنا وہ پڑا ہوئے وہاں پر اس کی ہارڈ کوپی اور سوفٹ ضرور رکھ لیں یہ ایک لگ بات اگر بھی پاور آپ کے پاس نہیں ہے پاور تو ان کے پاس وہ چلا رہے پیچھے سے سسٹم اگر کوئی چیز پیچھ میں سے غیب ہو جاتی ہے وہ آپ کے پاس میاں ڈاکومنٹ ہارڈ اور سوفٹ کو آپ کے پاس ہونے سے اس لیے جب بھی ریٹرن فائل کریں چاہے امیرسٹی ہو چاہے ویلسٹیڈمنٹ ہو اسی وقت اس کی ڈاؤنلوڈ گھر کے آپ فائل سیف کر لیں اپنے سسٹم اور ہارڈ کا اپنی لگا کے فائل میں لگا دے دو تین کیسز بھی وہ بھی گیا انہوں نے کہا جی آپ نے فائل ہی نہیں کیا تو بھئی یہ کہاں سے آیا بھئی وہ جی آپ نے خود بنایا میں نے کہا جی راتو رہا آتا بڑے ایک سپرٹ ہے سارا سسٹم بنا کے ڈال کے تو ہم نے نکال لیا ہوا جیس ایک دو کے سسٹم چیلنج ہوگا ہے سیلٹیس کی ریٹرنز کو وہی مارے پاس تو آئی نہیں جا یہ تم کہاں سے لکھر آئے ہو ہم جی فیک لے کر آئے آپ سے راتو راتونا آکے تاکہ آپ کی ڈاکومنٹیشن پوری ہو جائے اور کھڑے بھی ہو گئے آپ کے سامنے آگے بھائی اپنا پورٹل جا کے چیک کرو اس میں بائیرس آیا ہویا اور ڈیلیٹ کر گیا اس کو روییل آف انکرم ٹیک سٹم جیسے میں نے مکھایا وہ اس میں فیسیلٹی اویلیبل فیلال نہیں ہے لیکن آنی چاہیے بلکل آنی چاہیے میں اگر ایک چیز کم پہ ڈکلیر کر دیتا ہوں زیادہ پہ کر دیتا ہوں نہیں میں اس پہ جا پاتا ہوں پھر میں کیا کروں گا تو اگر آپ نے ریٹرن کی ریوائز کی پاور دی بھی آئے سبجیکٹ کو کئی دفعہ کمیشن کی پروگل بھی چاہیے ہوتی ہے تو انسان ہے میں جی گلتی انسان ہی کرے گا تو پھر اس کو یہ فیسیلٹی اس میں ملنی چاہیے ڈیفالٹ سرچائل میں نے بتایا اس میں نمبروں ڈیز کا کونسیٹ نہیں ایک کورٹر گزر گیا سیدھا دس پرسنٹ ایڈ ہوگا پھر ڈیز نہیں کلکولیٹ کر رہے آگا پر اینم نہیں ہے وہ پر منٹ بھی نہیں آگا وہ فیکس ہے اچھا اس میں اپلی کے بلوں انٹس کو سیلز اور سپلائیز برنڈ ہے جیسے میں نے پہلے بتایا اس میں سروسز اور کونٹریکٹس فیلال اس کے اندر نظر نہیں آ رہے کیونکہ زیادہ تر کیسز میں آپ کو بتایا سروسز اور کونٹریکٹ میں سیل ٹیکس کی کلیکشن کی پاور سبوں کے پاس ہے تو شاید اس کو وہ بیچ میں نہیں دینا چاہ رہا ہے اس سٹیل بینک کا آپ کو بتایا وہ پرسیجر آ جائے گا آگے چلو جی کچھ اور بھی پوائنٹس اچھا دی پبلک کمپنی میں کمپنی میں آپ بینگ ایسو کے ہمارا آرڈٹ سے پہلا کارلو گا ٹیکس میں بھاگ گیا تو پہلے ہم آرڈٹ کرتے ہیں پھری ٹیکس ساتھ اوویس وی کور کر کے آپ نے پبلک کمپنی مرڈ یوز کی اب وہ لوگ جو پرائیوٹ کمپنی میں آرڈٹ کر چکے ہیں ریٹنز فائل کر چکے ہیں اور جب آپ اکاؤنٹس ریوائز ہوگے تو شیئر آرڈر اور پبلک کا جو انٹرسٹ ہوگا وہ آرڈٹر پہ شیئر ہو جائے گا تو سجیشن یہ ہے کہ کمپنی کو کوئی بھی کمپنی ہو اس کو صرف پبلک کمپنی نہیں تمام کمپنی کو اس میں سے نکال دینا چاہیے لیکن آپ دوسرے انڈ پہ غلطی تو پھر کوئی بھی کر سکتا ہے آرڈوں کے جب آپ آرڈٹ کرتے ہیں آپ ریپریزنٹیشن لیٹر لیٹر لیتے ہیں منیجمنٹ آپ کو ایک ریپریزنٹیشن لیٹر 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 دیتی ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ میری تمام چیزیں کمپلیٹ ہیں ہم نے کچھ آئیڈ نہیں کیا نہ ویلیو نہ ایسٹس نہ اس کی ٹائم ہر چیز بلکل ٹھیک ہے لیکن پھر بھی اگر نکل آئے تو پھر کیا ہوگا بارال یہ پہلا پوائنٹ دی پبلک کمپنی دکھائیں دیکھ دوسرا پوائنٹ یہ دیپنڈنٹس اور پبلک آفیس میں نے پہلے آپ سے شیئر کر دیا اب اس کا کیا قصور ہے اس نے جو اپنی ٹرانزیکشن کی ہے آپ اس کو وہ بھی نہیں وائٹ کرنے دے رہے ایک تو سمجھ آتی ہے کہ اس بندے نے اس کو ایسٹ ٹرانسفر کی ہے لیکن اگر اس نے فرض کریں اس کی وائف ہے اس نے اپنے نام پہ ایک ایسٹ لیا اس کو نہیں مر رہا باقی شہری ڈکلیئر کری جا رہے کیوں بھائی اس کو لیگر آئیٹ کیوں نہیں دیا جا رہا کدھر سے پبلک آلڈیو ہو گیا پھر یہ تھا پبلک آلڈیو آفیس میں نے بکایا دس سال کب سے شروع ہو گئے اس میں لکھا ہوئے پر سیڈیگ ٹین ٹیکسی ہے ٹین ٹیکسی ہے کون سے اب میں ادھر سے آؤں یا ادھر سے آؤں کیونکہ ادھر جائیں گے تو وہ دیسی بنیں گے ادھر آئیں گے تو وہ یہ نہ ہو کہ نائن ہو جائیں اب وہ ٹین ہے نائنہ کے لیون ہے وہ ٹین کون سا ہے شروع کون سے کرنا ہے آگے دیکھیں دی ڈرافٹ میں تھا فرس جنوری دو ہزار سے اونوڈ اگر کو پبلک آلڈنگ آفیس ہے اس میں ایسے نہیں ہے اس میں ڈیٹھ نہیں دی ہوئی اس میں پرسیڈیگ ٹین ٹیکسی ہے لکھا ہوئے اچھا یہ تمام لگوں کو چاہے وہ سٹیزن ہے یا نہیں ہے تو ریکویسٹ یہ تھی کہ اگر سٹیزن تو پاکستان کو مل جاتا تو زیادہ اچھا تھا بہرحال دیکھتے ہیں یہ دمیسٹک یونگل پروپرٹی میں نے آپ کو بتایا یہ ریٹ جو آپ کو 1.5 ہے 1.5 نہیں ہے وہ 2.2 پرسیٹ جو ریٹ آتا ہے 2.25 پرسیٹ ہے تو کہ 1.50 اب 50 پرسیٹ ایڈ کر کے نکال دے گا بڑا سب سے انٹرسٹنگ اور کروشل پوائنٹ بینک آنٹس آپ نے کہا بینک آنٹ دے دے میرے آنٹ میں بڑا ہوئے دا سل آخر پر میں نے کہا اچھا جی جی میں نکلین کر دیتا ہوں آپ کو چار پرسن دے کے میں باہر نکل جاتا ہوں تو اس کے اندر تو کریڈٹ اینٹری دو کروڑ پر کی ہے اس کو کیا کرنا ہے کیا مجھے آپ چھوڑ دے گے نہیں آپ کو 10 لاکھ تک چھوٹ ملے گی باقی 19 ملین آپ کی انکم بنا ایک ایڈ ہو جائے گا سو اویسلی بیلنس بیلنس پر آپ کو چھوٹ نہیں ملے گی آپ کی ٹرانزیکشن جو آپ کی کریڈٹ اینٹریز ہیں اس کو ذرا چیک کر لی گئے گا یہ بڑا ضروری ہوگا کھالی یہ نہ نا اچھا چلو جی باقی تو بیلنس پر زیرو بھی ہو سکتا ٹرانزیکشن کو دیکھنا ہے بیلنس پر نہیں چیک کرنا مانا گڑ گڑ ہو جائے گی ایک سو گیارہ آپ کو پتہ سیدھا انوک ہو جائے گا دس لاکھ دے کے انیس دو کروڑ پر آپ آئیڈ کر رہے ہیں سمجھ نہیں آئے گا اچھا جی پھر کیا تھا یہ بھی ہو گیا جمع کرانا ہے زیادی بات ہے اب وہ رکمنڈیشن یہ ہے کہ اب آپ کہیں گے جی آپ ہمارے ساتھ ہیں کہ ان کے ساتھ ہیں میں تو صرف سجیشن یہ دے رہا ہوں کہ ڈیپوزٹ کا ٹائم گیرانا اور بڑھا دے اب آپ کہہ رہے ہیں انگیں الٹا ہونا چاہیے جلدی نکلیں پیسہ اب ریشنیلٹی پیچھے کیا ہے کہ آپ کی جو جنمن چیز ہے اس کو بینفٹ ملنا چاہیے نہ کہ نو جنمن بھی اس کی اندر کورڈ ہو جائے اور کچھ نہیں ہے ہم کسی کے گیس نہیں ہیں پرنسپل کی بات ہو رہی ہے میں پشلی سکیم میں بھی کیشن اڈگے گیس تھا ایک بھی ڈیکلیریشن میں نے اسی نہیں کی جس میں کیشن اڈگر نہیں ڈالا ہو میں نے کہا بھئی ہے جی نہیں ہے میں کہا نہیں آ سکتا بھئی مجھے سارے کر رہے ہیں میں کہا پھر تم کر لو رسک ہے ریوارڈ تمہارا تمہارے پاس ایک جواب نہیں ہے پوچھتا ہوں پیسہ کہاں سے ہے جی آپ پوچھ نہیں سکتے کیا کیا کچھ نہیں یہ پچھلا ہے اگلا ہے کوئی پتہ نہیں وہ اس لیے سپریم کورڈ میں کیس گیا تو ہر آپ پچھلے کو وائٹ کرنی کی فیسلیٹی دھی گئی ہے آپ اگلے کو وائٹ کر رہے ہیں سمجھ ہمیں بھی آ رہی یہ کیا ہو رہا ہے وہ آگے انکم کو کور کر کے نہ ڈسکلوز کر کے کیشن اڈال کے نکلنا چاہ رہا ہے تو جینور کیس کو ملنا چاہیے جناب ڈون جینور کو نہیں ملنا چاہیے وانہ پھر کپلائنٹ تو روتا ہی رہے گا ساری زندگی پندنہ سال ڈیکس بھی کرتے رہے وہ رام سے آیا چار پرسن دیا چلو جی فارق آپ وائل ڈیکس بھی دیتے رہے سیل ڈیکس بھی دیتے رہے انکم ڈیکس بھی دیتے رہے ویڈھولڈی ڈیکس بھی کرتے رہے آرڈیٹ بھی کرتے رہے باتیں بھی سنتے رہے اپیر میں بھی جاتے رہے ڈیفولٹسل چارج بھی ہے پتہ نہیں کیا کچھ بھگت کہ وہ کمپلائنٹ بندہ ایک جگہ پہ پہ پہنچا وہ بھائی ساہب آئے ہاں جی کیا چکر ہے جی چار پرسن لے جناب تھینکیو ویری مچ نہ آرڈیٹ نہ کوئی سوال نہ کوئی جواب اور یہی پرنسپل ایک سو گیانہ چار کے اوپر ہو رہے جب مجھے پانچ پرسنٹ پہ میرا بلیک وائٹ ہو جاتا ہے تو میں آپ کو بیس پرسنٹ ایکس کیو دوں گا آپ بزنسمن کو پاگل سمجھتے ہیں جا اس کے تو شیر کے موز سے والا نکالنے کا نہیں بات ہے بزنسمن سے آپ پیسہ مانگنے آگئے ہیں مزاگ اڑھائے گا وہ آپ کا وہ تو کام کے لابے بات ہی کوئی نہیں کرتے پہلا یا فیدا کیا ہے مجھے چار پرسنٹ کرو جی وائٹ تو نارمل میں کیا ہے آپ کو ابھی میں نے بتایا سارا کچھ بھگت کے وہ بچارہ چیخے مارتا رہے وہ آرام سے آئے ڈیکلیر کرے باہر نکل جائے ایک سو گیانہ چار کے میں سخت خلاف ہوں اس لیے کہ وہ لوگ جو کمپلائنس کرتے ہیں اس کو کس جنم کی صدا آپ دے رہے ہیں سارے قلعوں اس کی اوپر اپلائی اور ایک سو گیانہ چار صرف آپ نے فوراں بیٹے ساتھ کو چاہیے اور آپ اس کا بیڑا درک آپ نے اپنے سسٹم کا کر دی اس کو امیجیٹلی ڈیلیٹ ہونا چاہیے جو کہ ٹین میلین کی اوپر آپ نے ابھی رکھا ہے تو لاسہ پھر ادھر ہے میں پانچ بندوں کے نام پر وائٹ کرلوں گا ایک ایک کروڑ میں پانچ کروڑ بھیڑا آگئے میرے پاس کروس چیک میں لول لے لوں گا تو آپ نے بند نہیں کیا اس کو اگر آپ ٹیکسیز کولیکٹ کرنا چاہتے ہیں ایک سو گیانہ چار اور یہ چیزیں آپ کو امیجیٹلی کچھ نہ کچھ اس کا حل نکالنا پڑے گا ورنہ اتنا بڑا نیٹ بڑا آکے بھی نا پیسے نہیں آپ کو مینے پیسے تب آتے ہیں جب ٹیکس لگاؤ تو جب وہ بندہ ڈکریری ایک سو گیانہ چار میں آپ کو کر رہا ہے تو ٹیکس کون دے گا آپ کو وہ تو نہیں دے گا آپ کو کبھی بھی یہ میری پرسنل آیا ہے آپ اگری کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے ہیں پھر کیا جی آپ کے پاس جیسے میں نکا فوراں ایسٹس کو لانا ہے ٹائم لگ جاتا ہے ریکمینڈیشن یہ ہے چھیک بھی نکا ٹائم مل جانا چاہیے تاکہ اس کو وہ کر لیں ریوائی ریٹن کا کوئی فورمنٹ نہیں ہے جی اس میں امید آگے رونز کے اندر آ جائے گا بائیس نمبر کیا جی سیکنڈ لاس پوائنٹ کہ اب یہ تھوڑا سا جگڑا جگڑا یہ ہوگا اس سکیم میں یہ تھا کہ اگر آپ مسڈ ڈیکلیریشن اس میں بھی یہی تھا اگر آپ مسڈ ڈیکلیریشن یا سپریشن افیکٹ کریں گے تو آپ اس سکیم سے آؤٹ ہو جائے گے تو اس جھوٹ کو کور کرنے کے لیے آپ نے یہاں کا سچ بول کے اس کو کور کر لو تو یہ ایک لٹیگیشن والا پوائنٹ ہے وہ اس کو ہٹ کریں گے جناب اس میں بھی یہی تھا آپ ادھر آگے آپ اس سے آؤٹ ہو چکے اس سکیم سے آلدو کے یہ کوریج مل رہی ہے آگے دی آخری پوائنٹ کیا ہے لکھا ہوا ریفنڈبل نہیں ہوگا جو ٹیکس اب جمع کر آئیں گے تو جو این ایڈویٹینٹلی یا زیادہ جمع ہو جائے گا اس صورت میں ریفنڈ کو مل جانا چاہیے یہ دی میری کوشش تھی کہ جہاں جہاں سے مجھے اچھے پوائنٹس ملے اس میں میں ہاں آپ کے سامنے ایک کریج جنہوں نے یہ پولیسی بنائی ان کو پلس اشفاق طولہ صاحب ہمارے جو چارٹڑے گاؤنٹر ہے سینئر ان کے پوائنٹس پلس اور جگہ سے مجھے جہاں جہاں جو چیزیں اچھی ملی میں سب کا ان کا کریج میں نہیں لے سکتا جو انہوں نے محنت کی وہ ان کے پاس ہے ہاں میں نے سمجھا اس کو دیکھا جو مجھے صحیح لگا وہ میں نے آپ کے سامنے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو اگر کوئی پیسن ہو تو میں اس میں محتاج ہوں آپ کا کیونکہ وہ آپ کے پاس نولیج شیرنگ ہو رہی ہے جی سر اس میں ایک چیز نہیں ہے یہ دو ہزار اٹھانہ تاک ہے اگر کسی نے کوئی پرافیل لیا دو ہزار اونیس میں کوئی پرافیل لیا یا کوئی انویسمنٹ کی ہے تو پہلے تو یہ تھا ہے کہ آپ کیج کلیر کرتے تھے اور وہ آگے میں آپ اس کو اپنی اونیس میں ڈیکریر کرے آپ آپ کو اس میں ہے ہی نہیں کچھ چیز اس نے وہ پرافیل لیا اس کے پاس فنڈز نہیں ہے وائٹ فنڈز پاس نہیں ہے آپ اس کو کیسے کیسے ڈال دی گا پچھو اس کے انویسمنٹ ہوگی پہلے وہ کیسے ہنڈ پجبوری یہ ہے کہ اٹھارہ کے بعد آپ آ نہیں سکتے اس نے انیس میں جانا ہے اب یہاں تو پیچھے پیسوں کا ریجمنٹ کریں زہری بات ہے نا جی اس کے علاوہ تو ہر کوئی چوئیس نہیں آگے نہیں وہ نہیں سر وہ نہیں ہے اس کے اندر وہ اس کے اندر وہ نہیں ہے اچھا سنیے گا میں ایک کانٹر آپ سے کوئیسن کرتا ہوں اگر وہ بندہ جو انیس میں انکم اگر کمالت ہے یا سیل ہے سیل پر ایٹ ہے سترہ پرسن تو آپ دو پرسن دے کے نکل سکتے پھر تو ستارہ پرسن دے گا ہی کوئی نہیں اس لیے جو کلوز ہو گیا ہوا ہے اس کو نہیں چھرنا آپ وہ اٹھانا تک کا ہے اون ورڈ کا کچھ اس میں نہیں ہے اس میں تھا اپرل تک کا بیلنس تھا وہ تھا اس میں پھر آگے پھر کسی نے کچھ اس میں اچھے چیز نہیں ہے اگر کوئی اگر کوئی اگر کوئی اس کو بھی کنپیڈر کیا چلے دوسرا یہ ہے کہ انسکلوز سیلز کی بات ہو جائے بینک اکانٹ کسی نے ڈیکلیئر نہیں کیا وہ اپنا ڈیکھے گا وہ سیلز ڈیکلیئر کرا جائے گا جو بٹن کلیئر کرا جائے گا آپس کو پھر روائز کریں گے اگر روائز کی آپ سیلز ڈالیں گے نیچے انکم بڑھیں گی اور جس طرح آپ آن لائن جا کے اس کو کریں گے تو وہ نیچے انکم کو انہانس کرے گا اگر اس پر ٹیکس لابیلیٹی نکلے گی اس کا نہیں بہت زیری بات ہے جب آپ روائز کریں گے اس کا امپیکٹ کو نلیفی کر دے گے جیسے آپ ایسٹ جب انکورپیٹ کریں گے تو آپ نے جب انسر ریکنسیلیشن اور اوپننگ میں اندر ڈال دینے آپ نے ایکسپینڈیجر تو قضیم ہو چکا ہو ہے وہ ٹیکلیریشن کے اندر چلا جائے گا سیلز کی ڈیپیشن اس آرڈینس کے اندر ہے اس کا جو پیرا گی تو سیل ٹیکس ایک اور فیڈر ایک سائیز ایک کی ایک ایک اس کو ٹیکس کی ایک لیکن سیلز کیا بات کر رہے ہیں اس نے سیلز ٹیکس کی ان اس کی وہ سیلز ہے اس کی دیفی میشن اس نے بھی ہے اس کو اس نے سپیسیل کری اس کو ٹیکس 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 نہیں وہ ٹھیک ہے مرزا صاحب لیکن ایک چیز ایڈ کر لے نا اس نے یہ بھی تو کہ نا اوگر ایڈ ایڈ ایفیٹ بھی تو دیا نا ادل لاؤ آپ پہ اپلائی دی نہ ہو گئے آپ مجھے کسی اور law میں invoke بھی نہیں کر سکتے سیلز کو دوبارہ پڑ دی ریفائن کریں تاکی جو باہر آپ کی ایکشلی آپ باہر کر دیں اپنے اکاون اندر آنے باری سیلز کی امام کی رمو اس میں میری رائے ہے اس میں فار نہیں کرتی فار باہر سا ان ٹر ٹیکس نہیں دیکھیں نا آپ لوگ آپ کو سیلی نہیں میں ایک چیسی کروں آپ کو ایک فسیلیٹی مل رہی ہے ایک بات اچھا اس نے آپ کو کہا اس پہ اس نے لگائی سیل ٹیکس کی بھی لگا دی ان پورٹ نہیں ملے گا ایک سپلی بزنس بھی نہیں ملے گا اس نے کیا دیا وہ آپ کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ جو سیل آپ اگر انٹرپیٹیسن چاہتے ہیں میں تو کہوں گا نہ مانگیں اس کی حدہ کیا اگر آپ کو لو ایک چیز پروٹیکشن دے رہا ہے کہ آپ سیل میں بس یہ دی اور بات ختم کریں آپ جان بوجھ کے بیچ میں اڑھا رہے ہیں تو کیا مجھے اچھا میرا سوال اور بھی ہوگا اس سیل سے جو انکم آئے گی اس پہ ٹیکس دیں گے آپ پھر میں ادھر جاؤ گا آپ مجھے خود ہی آپ میرے زین کو اپن کر رہے ہے کہ میں آپ کو لے کے ہوں وہاں پہ جہاں میں نہیں لے کے جانا چاہتا تو ایک سوال کر کہ اگر 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 انکم ٹیکس میں جا کہ انکم ٹیکس بھی چیز ہے پھر آپ کی جو انکم پیچھے سے گائے وہ ہی ہے تو کیا اس کا مطلب وہ انکم میں انڈسلوز انکم تھا تو یہ بھی سوال تھا کہ سیل پہ ٹیکس دینے کے بجا انکم پہ اوپر آنا پھر باز میں ٹیکس لگ جائے تو ٹیکس تو پھر لگے گا دونوں طرف آئے گا تو اگر آپ کو فسلیٹی وہ دے رہا ہے تو آپ یہ کنفیوجن ہے نہیں خود خرید کر رہے آپ دیکھ لیں اس کو باقی اگر انٹرپیٹیشن بڑھ سا بیٹھے ہوئے ہیں سا سا بیٹھے سا مجھے بیٹھے مجھے بیٹھے مجھے میں شیط یہ ہے کہ جو ان اس بیٹھے سا بیٹھے دیو سا سکیم تیر دو زہار تک تیر تیر دو زہار آٹھارا تک که آمد بیٹھے رہا آہ آردی تک آمد ضرور سیر کینم بیٹھے گرمک خرمین آمد 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 سا آمد آمد یہ فراؤنی ہے رہا اور آپ نے ایک کچھ ڈسکوڑی ہے آپ نے ایک کچھ ڈسکوڑی ہے آپ نے ایک کچھ ڈسکوڑی ہے ان کیا ہے تو ان اسمتر کیا کہ ایسا مجھے چاہر ایسا مجھے چاہر آمان شکر اس میں بھی شاہر سید اترہی جیادا پڑا ہے کہ اس کو شاہر این اوستان کرنے کے لئے سے تم اپنے اپنے کیا پڑا ہے کہ اس کا پڑا ہے کہ اس میں دیکھیں تو اگر ہمارے پڑا ہے کہ کوئی آتھنا چاہرم مجھے چاہرم تو اگر لوس ہوا تو پھر کیپٹل کم کریں گے سلو پھر پروفیٹ اور لوسی میں آکے لاؤ چھتی سی بات ہے نا آپ صرف پروفیٹ ہی دے رہے ہیں تو ایک بندے کو لوس بھی ہو سکتا ہے پھر بڑا کچھ آئے گا اس کی اندر کچھ آئے گا آبتيích اس ہے کہ جران م Vilto dancers ہے ا ہاتھ سکتا ہے شفر ، یہ میرے گزید کچھ آئے گ go آئے گاثر لسخ ر ک کی برنouve ، آ نمید آئے گزید یہ نہیں ہے مجھے کہ آپ مجھے 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 معرض نہیں مجھے مجھے ساتھ مجھے اس نے کہا, کہکát کہ ہم تulum Uhh sometime یہ کا جوحیہ transfers جا ہے اور اس کے دونر ہے جب ننابراہ جاندی تعلیم ست ہے ف Resource باپوس جائے بڑا احت میں کبھی شیاتی جاز و enhances ست بھی مبرنبریں سلسل تصدف شکریہ نیسی گرد میں رہتے کی طور پہ یہ سمجھتا ہوں یہ سکیم زیادہ مچھوڑی ہے کیا یہ کشم دیکھاراً میں تین پہلے بھی اس کے لیاتے کی مچھوڑی کیا ہے یہاں انکم کا ورد نہیں ہوتا بکنٹ کریں کہ وہ آپ کے دور کو کچھ بھی ایک کٹ آٹ کے لیے تو وہ اس کے لئے ہوا چuş مائنے میں تینکے پر کیا یہاں چیز آپ کیا کریں یہاں نمیم کنی چاہ دا ہے اپنے کیاٹل میں آپ اتنا کرسپانڈنگ کیاٹل کو نیاز کر لیں اور وہ اندسپروڈ کیاٹل کیسے اور اسے ٹاپے پر آتے ہیں مجھے دنی نہیں اس میں کوئی غمارہ نظر آتی لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ اس کے چاہے تھیتے ہیں بہت زیادہ اور بہتر آتی ہیں اگر آپ کو کے ذائل پر کوئی سٹیٹ کے حالت سوائے تو میں اپنی ناکست کالیج جو آئے ترکی بھی لکھل ہے اس حال تک اپنے اپنے اندیس کرس کرنا بڑھ سم بڑھ سم بڑھ سم بڑھ سم بڑھ انسنو بتائیا سم بڑھ سم بڑھ سم بڑھ سم به سم بڑھ موڑک آیا ہے موسیقی امرحل رہا ہے کہ جب ملک کی قیلتی کیا ہے ان سنمایہ касارم تک بھی وہ اپنی پر رہی ہے ہیں جو گنی آگواد دن دا ساتھ اسے گھرے اور ہم بھی جنگ پر کوئی کرنا ہے مدہ کوئی ہمانگا ہم اور سنگی کہنے بات ہیں جو ہمیں جنو اور زندگی اور بہت خواد گا ہے تک ہونے اندیس کے لئے اندیس کوئی تک ہوں اور اندیس کوئی رہی ہے ایک سلام طرح ہوں کہ اندیس کوئی تک ہونے اندیس پر یا رہے ہیں موسیقی 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 تو یہ مودے کے بردل دلالے میں صرف سنیل تک کی آتا ہے جو بارد ہے سنیل کے یقین کرنے کی آتا ہے یہ کام ہے جیسے لوگ کلی تھی بوچ آر چارگوڑا کو سنیل تک اس وقت ہسا ہے اب ایسے پرام پشیل ایسے پرام سے جو سنیل تک سے نہیں آتی ہے کبھی نہیں آتی چود دیکھنٹ ہے کبھی اور پرسے میں یعانی ہے تو جس کبھی وہ اس کے پرنج میں لیا ہے تو یہ ان چین جو ہے یہ حرارت مجھول کے مرضی تحسن کی صحرت اور جاتر امیر بھی قیشت کے لئے کشار امیر شویشت کے لئے یہ حالة یہ ہے اور ایک اچھانت مجھ Meinung communication اس سے ، sugar harmon استے P入یادGo . یقی اچھانی ہے بھین اچھانی ہے خوبصورتdrop لے جاتا ہے ان کی سانتے ہے ان کی س Sami رابط پر دل کوئی ہے ان کی سانتے ہوگی ان کی سانتے ہوگا ان بان باندر لا نکی mise دیا اور ان کو بالمکت��를 کر لوگ ساکھی تو دو ہمارے پاکارکٹ ویڈا کے باست ، آج دائم جاندی کے سامن ہے تک این اچھا کارم ہن طرح ملک ہے کہ چیز سیڈا پرمید ہے کچھاسے پر جاند لائے پرمید ہے جیسے پر مدید ہے تو اور ایک ایک ساٹنا ہے ہم ہم الحصہ علیہ وسلم کی اچھوڑنی کا اپنی ہے اگر میں آپ کیا لاتا ہے اور میں کام کا بادہ ہے آپ کا کام کیا پاک میں محمد ہے آپ کو اس میں بولنٹ کیا ہے جانا کہ کہ آپ نے اس کو کام کیا جائے گا جانا کہ جانا ہے کوئی پاکے پاس�이 کچھ سب واقعا ہے کیوں کی اس سے دائم ہے اس نے شکریں کو بے سیرا کیا آپ میں نے اس کا مقابل کرتا ہوں کوئی سب واقعا ہے دل 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 اگر جو ری پر اکتر کرتا ہے سی وجہ لئے میں اجلاعیسی جو کہ میرے سب اکتر کم کے سئی پیش کرنا رہا ہے تو میں اس کا مقابل کر دل کر سایی پر موقع سورا Benar ملتا سکتے ہیں آپ ہمیں مجھے پوچھو چیز سی جب ایشاں دیتا ہے ہمیں کھول سا پیٹلا پہ دیکھنا ہے اس لئے جائق سے لیے پاس آہ کریں اس لئے مجھے ایسا مجھے جائے وقت آگے ہیں ہمیں یا جائب سے مجھے پہنڈا ہے یہ سیور صمایت آتی ہے یہ آپ کو مجھے پہ جہاں ہوں ہمیں جائے پہچھے جائے پہچھے رسکلائے پہچھے جائے پہچھے ہیں مجھے تو چیزو چیزی جائے پہچھے ہیں موسیقی 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 پر اکریں پینس کے پسکو ٹاکھ مکمل پسکی لی … جویں بکام ریجو ہوتی ہے بول جو آن کسی ایسید کی شکل میں آلہر نکل ہو میں اس پر میں اپنے ایسید کی شکل میں آلہر نکلوں لگے تطاع ٹاکھ میں اگر ہم اس کو ایسی اس ایسید پر امی کے لیے کیونکہ یہ تو بات ٹاکھ میں لیکی ہے ملیتی ہے کہ بول جو ایسا بایا تھا وہ آن کسی شکل میں پردکتا کہ اچھی چکل پر پڑھائے کم کی ج disfr котے پر پڑھائیں کی یہ ایسا کی شکل پڑھائیں گے کتے اس کو ٹک کارنے اور سیب تھی لگے اس کو کارکنے ہی گے ہم نے اس کے کارکنے کی کارکنے ہی گے جب کارکنے پڑھیں گے ہم گھوٹ دائیں گے اس کے کورکنے کیشن سکر آپ کو اس کے پر یہ رویٹس ہوگی پر اس بات کا سکر جب ان کو دوسر کی پوائیں گے جبکنے کی پوائم نہ سکتے ہیں مجھے تو مجھے تو مجھے تو مجھے اور اس کو یہ PHD راکے اور اس کو اقتراfik شرطاک کر رہے ہیں تاکہ ایک ساتھ بھی اس کو کچھ کشم کامل پر آئے ہیں اگر اتنے ہی ہیں میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اگر سیل میں اتنے مسائل کریئیٹ بھی فورا کسی طرح کرنے یا تو اپنی جگہ پر وہ پھر كیسی رہے میں بھی دو پرستان دے کے نکل جائے پھر تو اتنا کچھ اگر میں نے آپ کی جو باتیں سونی ہیں ملزا صاحب کی یہ سارا ملا لوں اگر میں تو مجھے تو پھر سیلز کے اندر جڑنے ہی نہیں چلی میں تو اتنی سوالوں کے جواب میں نے دینے ہیں تو میں سیدھا چار پرسن دے کے میں جان چڑھا لیتا ہوں چاہے وہ کیپیٹل ہے یا بھٹ ہے میں اس بحث میں جاتا ہی دیکھ جب مجھے ایک چیز سیلز میں جانتے ہیں سیلز میں اس لیے جانتا ہی ہے کہ وہ جو آپ کی انکم آرہی ہے وہ سیلز سے آرہی چیز میں آپ کی بہت سے پڑھنے ہیں کائی کسی بھی خصے وہ کہیں کہ ایک چا ٹھیک ہے آپ نے چاہتا ہیто دیبلیر کر دے گے یہ آپ کی سیلز کے پڑھ کے لیے آپ کی سیلز کر دے گا یہ اس لپر سیل بے میں نہیں میں بہتر میں بھٹ ہے میں بہتر ہی دکھر کی باب کر رہا ہوں میں بہتر ہی کاغیر کی باپ کر رہا ہوں بہترین کو ایسی کاری نہیں نینا سکتا وہ تو مجھے کور کرنا پڑے گا وہ بات آپ کی ٹھیک ہے وہ پیچھری سکیم میں سیل تیکس اور پیچھا جائے میں اسے پیچھا جائے پیچھری سکیم میں سیل تیکس اور پیچھا جائے کوئی نہ تو ایسا پاٹ کا میں سبریتا ہوں یہ وہ تواب ہے ہمیں اب یہ لئیس کر ہی ہے لئیسلیتر کی دیڑ لوہاں اس سے بہت چیزیں بھی لئیس نہیں ہے لوگ سیل تیکس کے بیٹر طریقہ جائے ہاں آم سے جائے میرے بکسیات کیا سنگی مجھے پر وہ جائے 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 تو پر سے جائے ہے کہ ایک ہے کہ اس ٹیسر ٹی ہاتھ تر تو لایریٹی ختم اب آگیا آپ انکارپریشن کی بات ہے اب جب انکارپریشن اگر آپ انکارپریشن کا سیکس 7 ملائگا فرمائیں گے تو انکارپریشن انکارپریشن نے انکارپریشن انکارپریشن کا اسنکار کردیا حوالے واقعی کچھنے والا بیرادی کچھ راکتا ہے انسحابید ت habید پر راکتا ہے حوالے این ویست ۱ پیارات دیکلرات نیا تیمو بایگا ہے باکتا ہے کہ دیکلرات برگنیو ویست ۱ پیارات لزدار الیژی اور دیکلر ویست ۱ پیارات اب جب میں ایک بیسی طرم ان کے سال لمحافظ روح بھی یا جس کی پیشی پیشی چیل پٹیم ہی جائے گا اکیسی طرم ان کے سال پالکنیا ان کے سال کرنیاں ، رسی مجد کے ساتھ بھی، جو ساتھ بھی ایک ساتھ بھی بھی ساتھ بھی ، رسی مجدی اور میں پانچین کرنیاں ہے آپ کا اپنا ان میں기가 لئے قید سوڈیٹا ہے جتا ہے ہمی اپنے کامی سوڈیٹا ہے جو خرمے لئے تقیدت ہے جو فان آتھ شکرنا ہے کسیر جو خود کوئے جو خواهر کرنے کاریے کا خواهر کرنے کے فرق ہم نا تھیلیم کچھ چ osoby کی ک эн Quick سے انچ patientا خاص بان این کرے گا ایک 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 اور ہے پر ر500 one اس کے شرات دی لا شکل хорошо پ kotر خرافز اللہ علیہنہ وسط together اوچ جس کے متعلقے کا پ elkaar کرسکتا ہے کہ وہاں ہångان شکل zuگ کے لی Mihaly اس کے لیے محيرة لکھے کے لیے خدا من زیادہ جس کے لیے صلی اللہ علیہنہ اس کا تھوڑا ہے کہ یہ لمحantes کا تکستب تک سوڑا ہے یہ ایک تک سوڑا ہے ان جوز یہ کی طرح کی اتنی ہے تک سوڑا آپ کا بارد من ایک ایسا ہے تک سوڑا ہے مدیور ہے کہ یہ اینکم ہے تک سوڑا جو سوڑا کے ایسا ہے ٹھیک ، جس ، یہ مجھے سمجھ نہیں آیا اس میں ایک اور بڑا سا میں ایڈ کر دی اگر آپ پیشلی سکیم دیکھیں جو ڈرافٹ تھی بھی اس کے اندر انہوں نے سیل ٹیکس پڑھاتے پڑھاتے وہاں ترنوور ٹیکس جو انکم ٹیکس اس میں بھی چھوٹ دی ہوئی تھے وہ اس کے اندر نہیں ہے میرا تو وہ پھر پیسے اس سر بھی چلا جائے گا یہ 1.25% بلکل دیں گے آپ 1.25% اچھا درہ لائٹ آجا تو اگر آپ اگر آپ اگر منیمم ٹیکس جو ہے 1.25% تو پھر بولا گو جائے گا نمبر ور پھر وہ کمپیرزن والی باتیں بڑا کچھ بارال انگم والی سائٹ جو ہے نا اس کی انٹرپیٹیشن لینا ضروری ہوگا کیونکہ یہ سیل ٹیکس ہی حتق دیا گیا ہے اگر وائز نہیں جی پیشل چاہے اب تو آپ اس پر ہی اگر ہم یہ ٹیکس ہے اگر آپ پھر اگر رہے ہیں اب تو ہی تک سیل ٹیکس ہے اگر ہم یہ تک سیل ٹیکس ہے اب تو یہ سیل ٹیکس کی لیبیلیٹی تو ہوا ہے میرا کیسے ہی نمبر اگر ہم یہ تک سیل ٹیکس ہے کہ یہ سیل ٹیکس ہے کو اگر اس کے بار دو پٹن دے دیتے ہیں اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے یہ لیولیٹی دسٹارج کرتی ہے یہ سی ایڈرکٹ میں تو کل وہ مجھے لوٹس آئے گا جانتی ایڈریز کا کہ آپ نے بائی ایڈ سپریشن کی ہے سی ایڈرکٹ لوگ ہے تو وہ ایک سو یانا بان دیر آکے ایک سو بائیس پر ایڈرکٹ ایڈرکٹ آجے گا تو یہ میرا حیال ہے کہ یہ تو یہ جو سی ایڈرکٹی دے رہی ہیں یا تو ایمیلیٹی دے رہے ہیں جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اس میں آ جاتے ہیں دکھاؤ آپ اس کو بھی پڑھ لینا میں بانتا ہوں اس میں ڈریکٹ نہیں لکھا ہوا پھر اس کا پرپس کدر جائے گا یہ ذرا سولہ نمبر جو سیکشن ہے اس کا کیا کر رہا ہے کھولیں ذرا دیکھیں ذرا بانتا ہوں بانتا ہوں بانتا ہوں بانتا ہوں یہ بانتا ہوں بانتا ہوں بانتا ہوں بانتا ہوں کتا ہوں بانتا ہوں تب ایک مطلب لگو آپ pixels اس کو تم بڑھائی ہوئی کیا یہ اوبرہیڈ رسول میں کرے گا اس کا مضل یہ نہیں ہے کہ میں اگر فیلز دیکلیئر کا اگر دیکلیئر کا کو اگر دیکلیئر کا اگر دیکلیئر کا اگر دیکلیئر کا تو میں انکم ٹیکس سے مات جاؤں گا یہ قبل نہیں ہے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ انکم ٹیکس لوگ مجھے تو مرڈنگ بڑی کلیئر لگ رہی ہے کہ اینئی ادھر لا میں باقی چیزیں مجھے تو ہی سمجھا رہی ہیں میرا خیال ہے پھر اس کی نا آپ اس کی ایکسپلینیشن لے لیں سب سے بہترین چیز بجائے یہ کہ ہم کسی سوال کو لے کر دیکھے رہے ہیں ایک پوائنٹ آجے نا سر اس کو اگر آپ سائنڈ میں جی جی آجے جی 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 اس کا کوئی چیز ہیں بہت کچھ ہے پیچھے پہلے یہیں کہ میں خراب کروں میں اس کا معاملہ اچھے 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 وہ اس فال میں کبر ہو گیا نا جب آپ نے کہہ دیا کہ پروفیٹ ان لوگ سوڈ بنانا ہے تو پھر خرچیں بھی آگئے سارا کچھ ہی آگیا کس پہ وہ جو پھر خرچیں 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 پھر خرچ تو یہ ضروری تو نہیں کہ جب آپ بنائیں گے دیکھو اگر آپ کی انڈسکلوز سیلز ہے تو ضروری تو نہیں کہ انڈسکلوز پرچیز بھی آپ کی ہونی تو چاہیے کیونکہ اگر آپ نے بیچا ہے تو کہیں نہ کہیں تو سٹوک آیا آپ کے پاس انڈسکلوز سیلز تو ہوتی ہے پرچیز ہیں در نہیں نہیں دیکھیں میں دو چیتے دیکھیں میں تو اس چیز پہ اگر یہ اس طرف جاتا ہے تو اوویسلی ہمیں اس کا پروفیٹل لاؤس فونٹ جو بنانا پڑے گا اس کی ساری کبری جو میں لینی پڑے یہ بات آپ کی مجھے بھی سمجھ آ رہی ہے اس کے بغیر سیل ہو اس کے بغیر آپ کے ہو نہیں سکتا کہ آپ کی سیل ہو جائے اس بیئر سے یہ تو ہر سکیم میں ایسے ہی تھا اگر آپ کا ہم تو بیس بھی خان پرانے بھی جب انکوارپریشن کی ہے اس کی اس کی آپ نے آپ نے آج ہی آج ہی کی جو بھی ہے وہ اٹھارہ کی ریٹن کے اندر یہ پچھلا جو ڈرافٹ آیا تھا نا اس کو اگر آپ پڑھ لیتے ہیں نا تو اس میں اس نے کہا تھا کہ ایک وہ لوگ جس نے دو ہزار اٹھارہ کی ریٹن فائلڈ کی ہوئی ہے وہ کیسے کریں گے اور ایک وہ لوگ جنہوں نے دو ہزار اٹھارہ کی ریٹن نہیں فائلڈ کی ہے پچھلے کو چھوڑ دیں جو کچھ بھی آپ نے ایجسمنٹ کرنی ہے وہ دو ہزار اٹھارہ کی اندر کرنی ہے کس کو کس کو کرنا آپ کس کو کس کو کرنا چاہے آپ ایسٹ کو آپ کیا آپ ایسٹ بتائیں کون سا ہے ایسٹ کون سا ہے نام بتائے گا مشیری ڈیوڈ کرنی ہے آپ نے اور میرا خیال ہے آپ کو پھر کریڈٹ دیو ہے پروفیٹل لاؤس اپروپریشن کو کوئی کرنا پڑے کیا گا اب اس کے علاوہ تو کیا آئے گا یا کیش یا پیبل جو بھی آئے گا کیونکہ آپ نے ڈیبن میں پی کر دییا نا اس کو آپ نے ایسٹ کو وائٹ کر لیا اس نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس ایسٹ کا کوئی انپوٹ ایکسپینڈیچر یا آپ کو یہ میں نے جو نکالا ہے میننگ اس کے اندر سے کہ اس میں کوئی ایکسپینڈیچر ڈیپیسیشن یا انپوٹ آپ کو نہیں ملے گا ٹھیک ہو گیا آپ کچھ بھی پاس آن کریں گے نا ڈیپیسیشن تو ملنی نہیں آپ کو دوسرا کے لئے صرف ورسا نے کہا تھا کہ وہ انکم لوگی لاہر ایسٹ کی سیدن ڈیپیسی جو کیا کسی آردین ایسٹ میں جو واقعی انکم بیسی آردین ایسٹ کی ڈیپیسی شکریہ ایسے ہی رہنے وہاں پر انکم بھی ریپیسیشن ہوئی رہی آپ نے پاس سے یہاں سے کوئی ایسٹ کیا اس کو اس کو نہیں بڑھ در سکتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ تو انہوں نے خود ہی کہو ایک تینوں وہاں سے شروع آ دیائم درب میں صورت پہنچسی کریں دیائے سکشن 12 کلیم میں کم راکھ لہے داریے ہیں جو ساکھیں ضرور کر سکشن ہے تو آپ کوProjection ریٹی ہے اندر ایمار پڑھمٹس کے ساتھ دیا ہے فائے سکشن ہے یہ پیار کلیم یا سکشن ہے اندر ایمار پڑھمٹس کا علیوہ چیزہ بدیا ہے تو اگر آپ سکشن ہے اندر ایمار پڑھمٹس کے ساتھ دیا ہے ایمار پڑھمٹس کے ساتھ دیا ہے کیا رہا ہے آپ کو کسی لئے کی ضرورت نہیں کی تھی تو پڑا کھی قریب ہی تھی نہیں کی تھی تو منک بہتر دیکھا رہا رہا ہے ایک اتھا ہے دیکھر اٹھا ہے ایک دیکھر�ہ آپ کو کسی لئے کی پلیش بھار دا ہے اب منتخبہ اٹھا ہے اور ایک دیکھر آئیے کسی لئے اس دیکھر منتخبہ کا مکتبہ ہے ایک چیز میں تو اس چیز کا قائد ہوں کہ آپ کو سٹکٹ انٹیپلیشن دینی چاہیے آپ اپنی انٹیپلیشن پر صالت فونگ کرنے لیں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سیکشن جو پارا ہے کہ آپ کو عدد سے سیخ کر جاتا ہے ہر کسی سے جو اس کی کونسیکنس میں آپ کو پیس کرنا ہو رہی گی یہ میری راہ ہے تو مرزا صاحب پہلے جو آپ سے چیند ہو گیا ہے صاحب پہلے آپ نے جو کہا تھا صاحب پہلے یہ تھا صاحب پہلے یہ تھا کہ اپنی اپنے تکس کی لائیبِلٹی اینکم ٹی کی لائیبِلٹی میں مرے ایرائے ہی ہے کہ سیل ٹیکس کی لائیبِلٹی بہت پرید ایورکی مفرز ہوتی ہے والی اینکم ٹیکس کی لائیبِلٹی انکم پہ اوپر آتی ہے تو سیل سے بہت کم ہوتی ہے اگر میرے اپنے کیسے میں مجھے سیل ٹیکس پوائنٹ آف دیو سے کس امیسٹی کے انتر حل ہوتے میں نظر آ رہے ہیں کیا رہا ہوں تو ٹھیک رگارڈل ڈیکلریشن آف انڈر ٹیکلیر سیلز کے والے سے جو میرے بینکس پہ چلی جاتی ہے اور ہم اس کو دیکلیر نہیں کر باتا آڈٹ کے ذریعے اگر وہ کوئیسن اس میں حل ہوتے نظر آ رہے ہیں نہیں انکم ٹیکس پہ اب آپ کی کیا رہا ہے اب آپ کیا کہتے ہیں سب میری رہی ہے کہ دیکھنیشن گواہز کا کلپس ہوتا ہے ایک چیز کو کنسٹینٹ کردینا دیں گے آپ کس طرح تک اس کو لہی پاس کے آگے نہیں دائیں گے تو پھر بارہ اور سولہ کا کیا کرے سب بارہ میں بڑا کلیرکی دے گیا میرے خیالے میرے خیالے میرے خیالے میرے خیالے میرے خیالے صاحب لیکن میں آپ کی پہلے والی چیز میں واپس آم گا آپ پھر بھی پتا کیا پھر بھی پتا کیا پھر بھی پتا کیا ہو گا اور آگے جا کے سنور میں جا کے یہ کہا کہ اس کو ترنوور ٹیکس بھی نہیں لگے گا میں پرشان ہو گیا کہ پڑھ تو میں سیم ٹیکس اور افریڈی رہا تھا یہ ترنوور ٹیکس بیچ میں کہا سے آگیا اس کا مطلب ہے کہ اس نے وہاں پہ چھوٹ دیلی تھی اب اس کو نکال دیا اس کو ڈال دیا اب مجھے اس کی انٹینشن ادھر سے کچھ اور لگ رہی ہے اس کو پڑھوں تو بہتر یہ اثر کہ آپ کا کوئی انٹرپرٹیشن اس میں لیکن ان دو لوگا ریفر کر کے ہم نے سوال ایسا بنانا ہے یہ نہ ہو کہ ہماری گینس کاجے کہ ہمیں یہ سمجھ آتا پڑھ کے کہ آپ کو ادروائی سٹھوٹ ہے بس ہی تھی بات ہے میں تو یہ کہوں گا ہم یہ نہیں کہتے کہ اس پر انٹرپرٹیشن اس میں جانا چاہیے ہم کہتے ہیں کہ یہ سٹھوٹ دے رہا ہے بس ہمیں اس سیکسن تک بتایا جائے اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں پوچھ رہا ہوسے موسیقی مجھے نہیں لازنہا سیٹا ہے مجھے بھی اپنی برلی لازنہا بہترین کیا اس ٹھیکین ہاں وہ ایک مولنی دینکھا آپ ہے ایک آئی دینکھا آپ ہے ایسی نہیں ہے ایسی میں ہے ایسی نہیں ہے ایسی نینکھ پہنچھا یہ میں ہے ایسی ہے جو ہے یہ ماہرات ہے وہ سجان پہلے والا ہے اس میں وہ پہلے والا پوائنٹ میرے ساکتا تھا بلکھا میں ادر ان سے دیل لے لیتا ہی ہے 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 دیل لیتا ہی ہے جی سوال ایک اور دیل لے لیتا ہی ہے دو پرسن دے گے باقی کار کھا میں پرسن لیں نہیں ہے دیل لے نہیں ہے دیل لے لیتا ہی ہے دیل لے لے لیتا ہم کیا جوست What You pointers کار کھا میں پہنے شکل دیکھیں کہتے ہو کہ باقی تک 96 پر سمجھے دیکھنے کی چکل میں دیکھیں مجھے تو بھی یہ بھی ہو سکتا ہے نہیں انپوڈ بھی تو ہو سکتا ہے سیٹیسٹا انپوڈ بھی تو پرچیز بھی ہوتا ہے دونوں دونوں ہو سکتے وہ بھی ہے اور ادھر سے وہ بھی ہے اللہ جائیں ہوتے ہیں اگر مقصرت ہے میں حافظت کہ ریعی حفظ ہے یا این پرسیدنگس اوپر جی اشروع کہاں سے ہوا تھا اویلیبل ویر مجھے جو سمجھ آیا ہے وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر ان تین چیزوں سے اگر انکم رسائے سے ہوتی ہے آگر ہو گئی ہے اس انکم کا کیا ٹھیکمینٹ کیا کرنا ہے میں اس کی آپ اس کا پی کر دے پر پر آپ کو پر پر ایچی تو پی رہا ہے کہ بینفٹ آنا چاہیے بالکل آئے گا ہے ایک ہوتا ہے ایفری ٹائپ ایفری ٹائپ آسسمنٹ اوڈا میں آپ کو بسا میرا نا کیسا تھا نام تو کسی کا نہیں ہوں کسی کو آپ کو دے سکتے میں نے جو پہلے کوٹ کیا آپ کو اس کو 111 ہٹ ٹو ایک بینک اونٹ کی کی وجہ سے لگ گیا ایک سو گیارہ انکم بنائی ہم نے اس انکم کا جو بھی پرسنٹے حصہ وہ دے کے اس کی میں سے اس میں سے بینیفٹ لے لیکن آپ کو یہ پہلے اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ یہ کونیکٹیٹو دی ایک سو گیارہ سیکشن ہی ہونا چاہیے ادھروائیز دوسرے کیسے اس کے اندر کیونکہ یہ بڑھڑ ہے اگر فائنریٹی ہو کیونکہ وہ سیلز کی اسیسمنٹ تو یہ بات کرتے ہیں انہوں نے تو انکم کی اسیسمنٹ ہو نہیں ہے وہ لیچے دیکھے نا وہ سیٹس کے بارے ہو رہے ہیں تو دونوں سے پروٹیکشن دے رہے ہیں نا وہ اس کو لگ دے گیا اس کو لگ دے گیا دونوں کو دے رہے ہیں دونوں کو دن دے رہے ہیں ایک سیکشن کی کیونکہ کیونکہ پرتیکشنiyorsun اور امید کی طرف سے آپ کا کیا ہے وہیوٹوں سے فائلز کریں گے آپ کی طرف سے نہیں کریں گے اور آپ کی طرف سے مقابل ہے آپ کی منالٹی ہے کہ منالٹی ہے وہاں سوڑا سوڑا ہے وہ منالٹی ہے نہیں ہے آپ وہاں پر میں آپ کی طرف سے رائع کریں گے وہ سب موت ہوئے آپ کی فائیں گے اس کو پڑھنکے تو لگتا ہے کہ مرنا چاہیے سب سے ہمارے باہر کیا ہے کہ یہ جو ایکسپلیمیشن آئی ہے اس کے بعد جو ہماری پینٹیگ ایڈیویشن ہے جو ہمارے پینٹیگ کیسے ہیں اس پر کیا افیکٹ آئے گا ہمارے جو پینٹیس ہے وہ کانس پینٹ کریں گے آپ کو بسیل کیسے کی نہیں دیکھیں سارے تو 111 مینہ ہوتے آپ یہ بھی دیکھیں دیکھیں اگر آپ کے آرڈر میں تو دیکھیں اگر وہ بندہ میری کنٹیشن شروع سے ہی ہے اگر وہ بندہ جو کچھ بھی ڈسکلوز نہیں کرتا وہ آ کے آرام سے چار پرسن دو پرسن ڈیر پرسن وٹیبر دے کے وہ جان چھڑا لیتا ہے تو وائے لوٹ یار جن کا پینٹنگ پڑا ہوا ہے ان کو کیوں نہیں دے رہے آپ یہ پینٹنگ کا لوجک بڑا اچھا ہے پچھلی سکیم میں پینٹنگ اب آپ اپیل میں نہ ہوتے یا وہ فائنل ہو گیا ہوتا تو شاید ہم نہ لے پاتے یہ بڑی اچھا بینفیٹ میں میری نظر میں جو وہ دینا چاہ رہے ہیں کہ لوگ اس میں کلین ٹیوٹر لے گا نکل جائے سب میری بیانسی کے ایکس پینٹنگ پلیوٹر بہتا ہے لیکن پریکٹیشنگ پلیوٹر بہتا ہے یہ اب کوئی نہ پہی دیکھیں فائنہ جب ہوتا ہے کسی کا نقصان تو ساتھ ہوئے گا یہ سب سے پہلے تو میں یہ تینوں تو اورینس ہے اس میں دیکھنا دے گی کہ فائنلیٹی کی کوئی ڈیپیلیشن دیئی ہوئی ہے میرا نہیں حیال یہ تینوں اورینس پر فائنلیٹی اور کارڈر کی کوئی ڈیپیلیشن دیئی ہوئی ہے اب جو انٹرپیٹیشن آف سٹارچو پہ اگر اس کو ہم دیکھیں تو اسے رول سے انٹرپیٹیشن کے جس میں اگر کسی چیز کی ڈیپیلیشن نہ دی ہو تو پھر اس کے دیکشنری میننگ دیکھتی ہے نہیں وہ میں شروع میں دے چکا ہوں اس کا جواب میں نے نا ہائی کوڈ کی ججمیٹ اچھ اچھا لے گا رہا ہے میں آپ کی پاس میں اگریڈ ہوں میں اڈیشن ہی کار رہا ہوں اس میں میرا حیال ہے کہ جو بلیک لوڈ دیکشنری ہے اور اوپسورڈ دیکشنری ہے اس میں فائنلیٹی کی جو جو بتایا گیا ہے اس میں یہ لکھا ہوئی ہے کہ سپریم پور کی فائنل ججمیٹ ہو جائے گی وہ فائنلیٹی کا سٹیٹر سٹیٹ کر لے گا بلیک لوڈ ڈیشنری میں اور سپریم پور کی ایک ججمیٹ کیا میرے دیل میں وہ آری ریلیٹی اس کی سائٹیشن کیا ہے اس پہ بھی یہ ہی لکھا ہاتا کہ جو فائنلیٹی کی ڈیپنیشن ہے جو آپ دیکشنری میننگ سے لے رہی ہے جو کہ اوپسورڈ ہے بلیک لوڈ ڈیشنری ہے تو وہ میرا بلیک لوڈ ڈیشنی پر نہیں وہ میں نے کیس آپ کو نہ ریفر کر دی ہیں وہ یہ فیبرری جو ٹیکسیشن میں میں فائنلیٹی پہ میں پڑ کچھ ڈونڈ کچھ ہو رہا تھا ملی یہ گیا نہیں میں بھی آپ وہ ہم بھی لے گئے آپ سے کیوں نہیں لے گئے تو اس کو بھی ضرور دیکھ لیں بلیک لوڈ ڈیشن کی سیٹویشن ہے جہاں بج سر آئے گا پہلے گی پہلے سیٹویشن ہے کہ اندر جو لاؤ ریمیڈی جو پروائیڈ ہے اس کے گروپ سے گزر کے سپریم پہ جگا جائے اور سپریم کو ڈیسائیڈ گیا تو وہ ایکسپشن میں پاہتا ہے دوسرا گیز ہے کہ اس گروپ سے گزر پہ ہوئے کسی جگہ پہ سلپ ہو گیا اور سپریم کوڑ تک نہیں جا سکتا تو آپ کی یہ جو بات ہے وہاں پہ آپ کی پر اینڈ ہو رہی ہے تو آپ سے اس سمجھ نہیں کہ یہ فنیلیٹی ہو ہی ہوتی ہے جو سپریم کوڑ پہ جا چکا کم ہے فنیلیٹی ہو بھی ہو سکتی ہے جہاں آپ کے پاس کئی سیچون پہ کسی کام کو کرنے کی یا کریم ہو کے چیلنج کرنے کی تو فنیلیٹی پہلیٹی کیا اس میں ہی ہی ہاری لگتایا اور جس جنگمنٹ پہ یہ ریلای کر گیا ہے پہلیٹی پہنچنلٹی پہ تک نہیں ہے اس کو آپ پڑے گئے آپ کے کانچنپ پہ پہلیٹی ہوتی ہی ہوتی ہی ہی کیا چیلنج کرنے کی ایک ہوتی کیا